بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان دا تعرف ضروری سمجھ دا کروانا وجہ اندھی یہ ہے کہ زیوہ کار مہمان ڈاڈا قیمتی وقت تیرہ سال تو میں کوئی ڈینے پین بارہ سال تو انہاں دی شفکت ہے انہاں دی محبت ہے میری نال تشریف رکھ دیں سیں محترم جناب آلی مقام سلطان محمود ملک صاحب دا شمار جڑے ہے دوستان داوی اچوی ہے سیاست دانا داوی اچوی ہے تاجرہ دنالوی انہاں دا تعلق ہے پرویز مشرف دے جانی ساناں شمارت ہیں انہیں کار کن کو سفر کریں دے آج مرکزی عوضے تے فائز ہیں ملتان بالخصوصی جنوبی پنجاب اچو پائٹری کو متارک انہیں کیتا ہوئے تے آپ نے کئی رکنی کمیٹیاں دے لوگ جیڑے ممبر مرکزی ممبر بھی ہیں سی مرکزی جوائنٹ سیکٹری آل پاکستان مسلم لیگ دے مشرف صاحبی جماعت دیں انہیں دے علاوہ تاجرہ دے حقوق واستے آواز بلند کیتی رکھیں انہیں زالمانہ ٹیکس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سمیں دیگر تاجرہ دے مسائلتے باباں گے دو حل گال کریں انہیں قومی تاجرہ دا جنوبی پنجاب پاکستان دے صدر وی انہیں سلطان محمود ملک سے بسم اللہ سین اللہ تاکو خوش رکھے جناب وال انہ دے نال جڑی زیوکار ہستی بیٹھی ہے سین عمرہ دا کرن دے بعد ایم ڈی گلتو آتے ملن گلکڑی پاتی ہے آبے زمزم دا پانی میں گڑی تے تے انہ دی محبت ہے انہ دی شفکت ہے میں ہنڈ جی میں نے صویرے دھاساں یا پانے پیساں انہ نے آکے ڈو کترے کافی ہوں دن میں کسی جی میں جناب دا حکوم ہوئے جناب رانہ تاہر رزاق صاحب ایڈووکیٹ ہائی کوٹ تے مسلم لیک نون دے نال جنگا تعلق سینئر نائب صدر سیٹی مسلم لیک نون حلکہ پی پی ٹو ون ون تو جناب امید وار ویوسن تے عمرے دیوی جناب کو ہائی صاحب جناب کو مبارک ہووے عمرہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دا عمرہ قبول کرے ہر ایک کو بیماری کو شفاہ دے وے اللہ رحمان و رحیم ہے تاکو جناب وصیف جننلی درفو بہن مبارک بات دیار بہت تے والا انہ دے نال جی زیوکار ہستی بیٹھی ہے بلوچستان دے غیور لوک اج کل گفتگو اچ چینلیں اچ داد ہے جا دردہ صادق سنجرانی بلوچ جناب ہے کی ہو جا بندہ لوکا کھینزیں کوئی نہیں جاندہ کوئی می کو بھی نہ جاندہ آئی ایم ڈی گل کون بھلا لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیرا دے خاک دے صدقے کی انسان دے دل اچ رحم پاڑے دے میرا اللہ جی دے دل اچ میرے بار اچ رحمے اندہ نائے تاہیر خان خان تھی دے انہاں نے سرائی کیا دے دل دی آواز سنیے سرائی کی چینل لاتے آج سرائی کی جا جاتے سرائی کیے اے وصیف چینل دا کمال ہے اگر تاہیر خان کو ایک کریڈٹ وے دے کہ انہیں سرائی کیا ہے اچھا ایک آواز بلند کیتی ہے ایک شعور بلند کر دیتے اپنے حق دیگال کر دیتی ہے تو میں تاہ نو کرتا عوام دا بھی یہاں تاہیر خان صاحب کو میں مبارک بات دے نا کہ جیڑا چینل وصیف دے نا دا انہاں نے لائے آج پورے جنوبی پنجاب دے ویچ وصیب وصیب جنوبی پنجاب حقوق دیگال وصیب دیگال تھی دی پیئے تاہیر خان صاحب یہ تو آدھا حسان دوستان تے ایوی شکریہ دا کرے سن تے اللہ تو آدھا عمر دراز کرے جناب سارے گول بیٹھے ہیں محترم عرفان ریندس ہے بلوچ اتحاد چیرمن پاکستان بلوچی جی میں آپ نے دراز کند ہندے ہیں آپ نے لمبے اخلاق خوش خورت اخلاق دے مالک اوہ میرا بھیرا عرفان ریندس سلام علیکم سین بسم اللہ سین بسم اللہ سینئر لوگ کوئی قدر کرے نہ کرے اللہ انہوں نے قدر کرے اندے جیڑے محنت کرے اندے اللہ نے آکے بندے تو محنت کر شاکر نے بھی آکے بندے تو محنت کر اللہ جانے تھا اللہ جانے تھے جی کو اللہ عزت دے وے نا سر ان دی عزت ضرور کرو کیونکہ اندے بندے دا مسئلہ ہے تو آدھی وجہ تو میں کوئی عزت نہیں ملی میری عوام وصیب دی میرے لوگ پاکستان دے کہ میرے اے پیار کرنا لے لوگ کا دی وجہ تو میں کوئی عزت ملی ہے کہ میں انہوں سارے اندہ شکر گزاروں خصوصاً اپنے انتظام جلا کہ جناب میرے کل تشریف فرمائیں ای ہو جا زیوکار جنہیں پی ٹی آئی کو اپنا خون جگر پلاتے جوان کی تھے آج بھی ہو جھنڈا لمدہ چائی و دن لیکن عمران خان صاحب باہم سلیم بخاری ہوئے باہم جناب ساڑے یونس غازی ہوئے نجیب حارون صاحب ہوئے نگزی قدر کرو اے نیک لوگ ہیں شریف لوگ ہیں مطہ ہی بھولچ نہ رہا ہے مجھو کہ جی میں جیا کوئیٹہ تھے تھے ہی میں پاکستان ہی تھی ویسی کوئیٹہ تھا زیادہ کمال تھا والجی کو ویندے والا وہ ویندے جناب یونس غازی صاحب انتہائی فاؤنڈر میمبر پاکستان تحریک انصاف دے پہلے باقائدہ ڈیویزنل صدر بھی رہ گئن جیل آمی ڈیٹن ہن بھی اکیندن کے میں کو اگر کوئی گرمی زیادہ لگی تھا ہوتا ہی ائر کنڈیشن ہوسن میں کہا تو آکو کی میں پتا لگے آکے اڈیالہ ایچ بیسانہ ہوتا نواز شریف بھی ہو سی اندھی وجہ تو جیل بھی سیٹھ تھی نی پہ یہ اے او لوگ ان عمران خان صاحب جڑے توارے بازتے قربانی دیمون کو تیار ہیں میرے تاہوں میں چھوٹے بھی رہا ہیں بسا چھوٹا ہی آگ زگنا جنرل غازی صاحب السلام علیکم کیسے ہے آپ کی طبیعت اللہ شکر ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے آخری بلکل صحیح اس کی کیا وجہ آخر اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے وصیب چینل طاہر خان صاحب دا الائیہ بوٹا ہے اجی پوری دنیا جنوبی پنجاب دے وصیب دھار دھار کریں دی پہ یہ میں کوئی ڈسو تسا بھی آگے جنوبی پنجاب آ کر دے مجبور تیگے دین دے کمال طاہر خان دا ہے یا وصیب چینل دا ہے یا ساری ہم مہنت ہیں سارے لوگ ہیں کیا کہیں گے آپ سب لوگ ہیں دا تعاون ہے مہنت ہے اور ایک آواز جڑی ہے جیسے خطے دی آواز ہے اچھوٹی جاری ہے اس ذریعے نا ہے بنا شاید سالوں کو سوندہ بھی نہ ہو جناب محترم عرفان رن صاحب بلوچتاد چیئرمن پاکستان جناب کیا کیسے ہیں جناب سب تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لنا صلاتی ونسخی ومای آیا ومماتی للہ رب العالمین کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ رب العزت کے لیے شوان اللہ شوان اللہ جناب ایمڈی گل صاحب تواری بہو مہربانی تواری وسیب انتظامیہ دیوی اصلا شکر گزار ہیں اللہ خوش شکر کہ این خطے بچ بلوچتادی آواز تواری چینل دے تھو جا جا تھے تھا 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 تھے گھریں جو بین دیئے جی جی ساکوی اپنا پوائنٹ ایف ویو ایکسپیس کرنے تھا موقع مل دے جی جی تے اصلا سارے بلوچ جیڑے بہلے ساری میٹنگ تھی یہ خاص طور تے توارا ذکر تھی دے دے میں چھپکتے انہ دے تمام لوگان دا بلوچان دا شکریہ ایک زبان جمید تو کوئی ادا کرنے تے باقی الحمدللہ جیڑے جنوبی پنجاب دیگال کرنے دے بہو جی جی بلکل تا دیگار ٹھیک ہے کہ الیکٹرونک میڈیا آج ایک بیسک چیز ہے بھئی ان دے بغیر چار دیواری دے بچ بند کئی دیواز باہر نہیں آئی سکتی بلکل توارے وسیب دے بھی بڑی کاویشہ ہیں طایر خان صاحب دے بھی اور ایوے ہی جڑے اتھو دے سرائی کی وسیب دے تنظیمہ انہا کوئی اسا اگنور نہیں کر سکتے بلکل اوہی شو دے دی رات لگے گھڑے انہا دے بھی مہتہ ہیں اسا بلوچا نے بھی انہا این دوا سے کئی پروگرام کی تن جی ماشاءاللہ جناب گال کرنے دے پہنے رفان ریند صاحب دوں مہمانہ دا موجود مہمانہ دا تاروپ بکایا رہا گے بریک دے بات جی انہا دے تاروپ کرے اسا پروگرام دے دے پہ ویمڈی گل دے نالتا گنگو نیک چھوٹا جا بریک جناب جی ملے پروگرام چلے آئی تا میں اپنے بھرامندہ تاروپ کر آڈیٹے تاثرات رانہ تائر رزاک صاحب ایڈوکیٹ مسلم لیگ نون دے ناج دوں گا تعلق سینئر نائب صدر ہنسین سیٹی مسلم لیگ نون دے ہلکا پی پی دوسو یارہ تو جناب کرے تھی جناب کیا کہہ سنسی وصحب چینل نے یہ جنوبی پنجاب دے وہ میں تو دنیا چل دا اپنا وصحب لیکن یہ نے یہ بارہ سال دے جیڑا رول ادا کی تے آج ہر بندہ صوبے صوبے دی گال کریں جناب کیا کہہ سنس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مُلَعِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا لَزِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد مبارک صلی وصلو علیہ شکریہ احمدی گل صاحب جناب پہلے بھی جناب نے احمدی احمدی گل صاحب جناب نے وصیف چینل کو بھی مزید ترقیان عطا فرماؤں آمین سبح آمین انہیں کوئی شک نہیں سادھے جے عام ورکر کو عام سیاسی ورکر کو معاشرتی ورکر کو معاشی ورکر کو وصیف چینل نے نمہندگی بھی دیتی ہے مطارف بھی کرائے جی والد ہے کرائے نال اُن وصیف چینل دی وجہ نال کافی سارے عوام اے پروگرام سیف ٹی ویڈے دیئے الحمدللہ خاصتہ تو اڑے پروگرام کو بڑا چاہا ہے ہندے جی شکر اللہ اندے جو بھی کوئی شک نہیں کہ اے بس سریکی زبان دی جنال جی جی لوگ اندے چاہا تو اندی یہ سن دین جی بلکل اپنے وصیف دا جو مطالبہ دن گالے انہیں سامنے آن دیئے وہ بلکل وہ نظریہ رکھ دن کہ باقی ساڑھا صوبہ پنجاب بہن وڑا صوبہ ہے بلکل اندی وہ سواستے اندظامی بنیادہ دے ہوتے جنوبی پنجاب اگر بنا دیتا ہے اے شعور باقی اندر جی رہنات وڑا بڑی شفقت بڑی مہربانی اے ہن جناب محترم رانہ طائر رضاق مسلم لیگ محترم جناب سلطان محمود ملک آل پاکستان مسلم لیگ مشرف صاحبی جماعت دینال تعلق قومی تاجر اطاعت جنوبی پنجاب پاکستان دے کرتا دھرتا انسین سادر بین تیوال جناب جوائنٹ سیکٹری آل پاکستان مشرف صاحبی جماعت دینال جنوبی پنجاب دینال تعلق ہے جناب کیا دیکھو سی تُساہا بڑی سونی گال کیتی ہے مجھے بڑی خوشی تھے یہ میں سرائی کی جگال کرے ساہاں جی آہ کرو میں سرائی کی وسیعب جڑے ہیں نا تیرے خان صاحب نے واقعی جنوبی پنجاب دے اتے بڑا حسان کیتا ہے آج شکر ساڑھا جیڑا کھتا ہے اے حساسِ محرومی دا شکار ہے بلکل بلکل جیڑا ساڑھا فڑ چاہ چاہ کے اپر لاہورج کھڑ تھیندہ رہ گئے آج تک اسا آواز جی چاہتی ہے اے اسا وسیعب چینلز ذریعے اج اے ہی تحریک کے پہنچ گئے ہیں کہ اسا جنوبی پنجاب کچھ صوبہ بناوان واسطہ ہے ہر بندہ تیار ہے ہندہ کرائیڈٹ جیڑا بیندے اور وسیعب کو بیندے ہندی چھوٹی جی میں تاکو گالڈیس جیسا کہ اتنے بڑے بڑے چینل ہیں اے ساڑھی آواز کو آج تک عوام دے سامنے نہیں کہنا ہے اے وسیعب جیڑا چینل ہے جنہیں ساڑھی آواز کو پورے پاکستان دے وچنا میں سمجھے دنیا ہی بھلا رہتے ہیں ساڑھا حق ہے جنوبی پنجاب صوبہ ٹھیک ہے اے سرائے کے اندھی دھرتی دنات مشہور ہے لیکن اتنا بے لوگ ہی بس دین پنجابی براہ پنجابی بس دین مہاجر بس دین پتھان بس دین سارے سارے کو مل کے اگر صوبہ جنوبی پنجاب بند سی انشاءاللہ او ساری عوام کو قابل قبول ہو سی جناب 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 محترم سلطان محمود ملک صاحب آل پاکستان مسلمی نیک مشرف صاحب دی جماعت دے جناب جوانٹ سیکٹری جنوبی پنجاب دے گال کرے اندھے پین سوال مرکزی صدر انسی مرکزی جوانٹ سیکٹری تے مشرف صاحب دی جماعت دے ہیں لیکن سوال میں انادے گول نہ کرے ساں سوال کرے ساں میں محترم عرفان رند صاحب دے نال مشرف صاحب دی گال سنو سر آکھے اندھے پینے کہ حکومت شامل سیاست دانا دے دہشت گردہ دے نال رابطے ہیں ہیں سی او ایویہ کھین دے پینے کہ ایوانہ دے وے جڑے لوگ بیٹھن او دہشت گرد فضل اللہ کو سیاسی پشت پنائی حاصل ہے تے نواز شریف کو ہمدردی دا ووٹ کہنا مل سی ولو او ایویہ کھین دے پینے کہ میں کو فسامن واس تے سارے الزامات میرے تے لائے وین دے پین جلسے آن دے وے سرکاری مشینری استعمال تھی دی پہ یہ مشرف صاحب نے اگال نون واس تے آکی جناب کیا کیسے گل صاحب ہون میڈیا دا زمانہ الیکٹرونک دور ہے بیا جی بلکل ایک گالی وی سال پہلے چنگے لگ دیا جی جی کہ سیاسی دکان چپکا وڑا واس تے جی جی تو ساہی الیگیشن وی لا رہو اچھا اگر کوئی ایسا الیگیشن لامن دا انہوں نے کوئی ایویڈنس ہے بیا جی جی تو میرا خیال ہے کہ اوہ تا ہمیشہ میں انہوں کو جڑا حال کی تھی گھڑنگ یہ سارے جڑے لیڈرز ہیں پہ کی پوسٹرز جڑے بیٹھ ہیں عبران خان صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں مشرف صاحب نے بھی اپنی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے انہوں کو سچ بول لیمنا چاہیتا ہے اور پورا سچ بولنا چاہیتا ہے اچھا ادھا بولینے پن اگر میں بلوج کو پتا ہو دا میں ہی ٹی وی رو چینل دے ضرور انہوں نے نا گھینکے دا ساں کے فلاں بندے دا فلانے نے اتا لوکے پہا بجا بجا تاکہ اے رولا ہمیشہ واسطے نکلے یہ ختم تھی وہ جی اصلا جڑی یہ جس تو جویج بہتے ہیں تھے ہاں ہاں یہ بالکل غلط پولیسی ہے وہ کہنے پہ نواز شریف کو حمدردی دا وہ ٹھیک دا مل سی جگو جی نواز شریف دے اصلا حمدردی دا ہے کوئی نا جی اصلا کنڈیمٹ کرنے ہو جائے انہی فیور کرنے ہو ہاں ہاں تے او تا شو دے خود بکھلاٹ دا شکار ان پہ ہاں کون آج میں انہوں نے دی ایک نواز شریف صاحب انہوں نے دی آج سپیچ سنڈا کرنا آمی ہاں ہوئی میں لگ دا ہی کہ جی میں سوسائیڈ بوم بر ہے زمین میں لگنا چاہتے اچھا اوپر سے تمہیں آٹر ملتا ہے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اے لیڈر دا اے گفتگو دا سٹائل کہہ نہیں اے اچھا نہیں ہوتا اچھا تو ساں ملکی لیول دے تو ساں وزیراعظم بھی رہ گئے ہو ایک دفعہ نہیں کئی بار رہ گئے ترائے دفعہ سر سر لیڈ کرے دے رہے ہو آج بھی پارٹی دے لیڈر بنے بڑے دے ہو باہت ساں خاکان عباسی کو وزیراعظم ازماری تھی ہے لیکن وہ اپنے مونال وزیراعظم ایڈمٹ کرے دے کہ انسٹریکشنز لے کے میں چلتا ہوں بلوچی تا چیئرمند پاکستان سے صدر ہیں یہ سوال جناب سلطان محمود ملک صاحب سارے کول بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیک مشرس سے بھی جماعت دے حکومت شامل سیاست دانا دے دہشت گردہ دے نال رابطے ہیں مشرس صاحب اکینے پین اکینے پین کے ایبانہ ایچ بیٹھے دہشت گرد فضل اللہ کو سیاسی حمایت حاصل ہے تے نواز شریف کو حمدر دی دا ووٹ بھی نہ ملسی تے جل سے جلوس ہاں دے وے جنادی سرکاری مشینری استعمال تھی دیئے اتنا ہونا کو پتہ ہے آن دے کیوں نہیں عوض باللہ من شہیط وآلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گل صاحب آپ میں جو سوالات کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے قائد نے جو کہا ہے وہ حقیقتن درست ہے آپ دیکھیں نا ان دہشت گردہ دے رابطے واضح ہو رہے ہیں ہمارے اسمبلی ممران انڈیا کی زبان بولتے ہیں کسی اور ملک کی زبان بولتے ہیں آپ کھارے پاکستان کا حکومر پاکستان پہ کر رہے ہیں اور نعرہ مارتے ہیں انڈیا کا کہاں مارا ہے یہ نعرہ ہے نا ابھی پچھلے دنوں دیکھیں ایک چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے افغانستان کا جنڈا لاکر افغانستان جنڈاباد جنالے شروع کر دیا پاکستان مرداباد کے وہ تو وہ لوگوں کا ہے نا فیل اس میں نواز شریف کا نواز شریف کی صورت حال یہ ہے کہ آپ نے دو سال پہلے انہی کی فیکٹری سے انڈیا کے لوگ پکڑے گئے کیا تفریقر نے پکڑے نہیں گئے اگر پکڑے ہوتے تو سارا کچھ ہوا جی نہیں سار پکڑے جانا اور بات ہے لسٹ نکلنا اور بات ہے لسٹ بھی نکلی ہے کوئی نہ کوئی گیا تو ہوگے نا ہوگے نا وہاں سے کہاں گے یہ کیا صورتحال ہے اچھا جب ہمارے ملک میں مشرف صاحب پاکستان کے صدر رہ گئے اور بڑی طاقتور حیثیت تھی اگر وہ نام بھی لے لیتے تو پتہ نہ چلے نہیں دیکھیں نام ایک وہ کہہ رہے نواز شریف کو ہمدردی کا بوٹ بھی نہیں ملے گا ہماری اجنسیوں پکڑ کن ہوا ہماری اجنسیوں کا جو کام کر رہے ہیں جی جی ان کی کام کے طریقے سے پاکستان کی سالمیت محفوض ہے پاکستان محفوض ہے ورنہ اگر یہ لوگ دنگناتے ہوتے جی جیسے ابھی ایک اور آرمی کو مار کے امریکہ کا ٹریفنگ مہر ہو جا گے چھپ گیا وہاں پر اس نے مار کے وہ یہاں سے چلا گیا تو جب پاکستان میں مضبوط حکمران نہیں ہوگا تو یہ لوگ دہشت کردیوں کا علاکار بنیں گے ایک بات مکمل ہونا ہے جب آپ کے پاس آئے گا آپ اس کا جواب میں صرف اسے ایڈ کر رہا ہوں سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر مشرف صاحب نہیں سب کچھ ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے مشرف پانچ پانلالار پاؤنڈ گنتے جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ آج تک میڈیا نے اور ان سیاستدانوں جو نکام تھی ان سیاستدان لوگ ہیں وہ لوگ ہمیشہ انہیں جھوٹا پرکمنہ کیا ایک یا گال ہے جو نواز شریف کو ہمدردی دا ووٹ ہی نہ مل سی دیکھیں یہ ہمدردی کا ووٹ کیسے ملے گا بھائی ان کی کوشش تو بڑی یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں عوام میں شور میں جا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اب پہلے عوام کو تو عزت دو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے یہ جو نعرہ الٹ لگا دیا ووٹ کو عزت دو عوام کو تو عزت دو عوام کو عزت دو گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے آپ نے کیا کیا تین بار وزیراعظم نے تینوں بار آپ کو نکالا گیا اقتدار سے کیوں اس لیے نکالا گیا کہ آپ نے قوم کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں جب بھی کیا اتنی چیزیں بنا رہے ہیں روڈ بن رہے ہیں سارا کچھ بن رہے ہیں ایک ہسپتال بھی ایسا نہیں بنا سکے جو پاکستان میں اس عالی مقام کو کہ اپنا علاج خود کر سکے اپنا علاج کرانے کے لیے لندن پہنچتے ہیں یہ پاکستان کی ترقی ہے محترم سلطان محمود ملک آل پاکستان میں مسلم لیگ مشرف صاحبی جماعت دے اپنا نکٹر نے ذرا بیان کرینے پہنے انہوں نے کل پہلے الفان رنس بلوچ صاحب بلوچ اتحاد چیئرمین پاکستان دے ہیں جناب تے وال جیو انہوں نے بریک تو آسان رانہ تائے رزاک مسلم لیگ نون دے تازہ تازہ مورا کرتے ہیں تے وال پروگرام چاگن تے کیا تھی تھی جی بریک دے بعد وال تفسرہ ہونا دا اسی یونوز غازی صاحب دے دے پہن میں بھی بیٹھا ہی تھا ہا سی توڑا نمبر یہاں دا پہ بریک جناب ایک واری وال توڑا بھرات وڑا نوکر ایم ڈی گلازی رہے پروگرام دے دے پہوے ایم ڈی گلدنال جناب محترم ارفان رند صاحب بلوچ تاہ چیئرمن پاکستان دے روح روان چیئرمن تے جناب والگال کرنے دے پہنے جناب محترم سلطان محمود ملک آل پاکستان مسلمی مشرف صاحب دے جماعت دے دنال تعلق ویلہ ہے جناب بیٹھن ساڑے گل یونوز غازی صاحب رانہ تاہر رزاک صاحب دے بعد او گال دا جواب دے سن رانہ تاہر رزاک صاحب مسلم لیگ نون دے انتہائی سینئر نائب صدر سیٹی مسلم لیگ نون حلکہ پی پی ڈو سو یارہ جناب ڈاڈ ایل زامات لائن مشرف صاحب نے ہمیشہ آیا کے انہا دی حکومت ڈھاڑے ہو نتہائی مضبوط بھی تھی ویسن تے اگر اتفاق نہ کیتا تے نواز شریف ولوی آوے سی ہونوی اکھیندے پین کہ حکومت شامل سیاست دانا دے دہشت گردہ دے نال رابتین تے نواز شریف کو ہم دردی دا ووٹ بھی نہ ملسی تے اکھیندے پین کہ انہا جماعتہ دے دہشت گردہ موجود ہیں کے ڈے اندر دسو بسم اللہ الرحمن الرحیم گالینہ نے کی تے نہیں جواب دے جو پہرے نمبر دے جناب نے فرمایا دہشت گرد جی جنال سیاست دانا دا تعلقے بھیا جی جی میں گال ملنگ اتیار کوئی نہیں ٹھیک ہے سیاست دانا ہمیشہ جی کیونکہ عوام دے منتخب نمائندے ہونے عوام دی طرف ہو عوام دے نبس کو بھی جاندے ہیں عوام دے میار ضروریات زندگی بھی جاندے ہیں انہاں دے ہمیشہ خواہش کوشش ہوندے ہیں کہ عوام دے ضروریات کیا ہیں ملک دے امن آونا ملک دے ترقی آونا ملک دے امن دے معاشر دی دور دے ملک دے ترقی دا زریعہ بنے ٹھیک ہے تسان تاریخ چاہ کے دیکھیں نو دہشت گردی کی تھوپ بڑھیں ہیں ایمکی ایم کی میں بڑھیں ہیں بلکل سپاہ صحابہ کی میں بڑھیں ہیں اندھے کل بعد تالبان کی میں بڑھیں ہیں جی جی یہ ساری ہے کہ حقیقت ہے بھئی جی 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 انکم بلکہ ساڑے کئی پڑھے لکھئے لوگوں نے آرمی دے صاحبوان نے خود تسلیم کی تھی بھی غلطیاں کی تھی انہیں بلکل کی تھی غلطیاں سارے یہاں کل تھے انہیں باوجود نواز شریف صاحب دے دور آئے انہیں دے بچ انہیں سختی نال شعباز شریف نے سختی نال اپنے پچھلے دورے چھوئی ہی دورے چھوئی جی جی توڑے سامنے کہ دہشت گردی دے معاملات کتنے ہاتھ تک کنٹرول تھے جی خصوصاً کراچی سامنے ہر بندہ سٹیج دے چاڑے میندے سپیکر ہوندے ہاتھ تھی جوندے ہاں ہاں وہ فری ہوندے جو مرضی آکھ ہے جی جی بلکل تھی میں دے گال وہ تسلیم نہیں کرے دا وہ کھنجن دینا دی جماعتہ دے دہشت گردی کہ عمل کی جامنہ مان کرنا ہے ٹھیک ہے دہشت گردی کو دور کیتا ہے بغایا دہشت گردہ کو تباہ کیتا ہے انہیں دے تھکانے تباہ کیتا ہے ٹھیک ہے دوچھے نمبر دے تساں فرمائے بھی نواز شریف صاحب بھائی اونا دا ہمدر دی دا ووٹ اونا کوئی نہ ملسی اچھا اے سر میں نہیں فرمائے مشرف صاحب دیگا ہے جی مشرف صاحب پڑھتے جناب کو سنے نا جناب دا پڑھنا میں آس کرنا ہاں جی نواز شریف سے شہباز شریف نے جی این ملک کے چھ کام کیتے ہیں جی سر ملک کو ترقی دے رشتے چھے کامزان کیتے ہیں اتنا جو حد تو بہے سی پیک کہنا ہے جی جی بجلی دا دوڑے مسائل حال کیتے ہیں بیلکل بجلی دا بھی نہیں ادارے بڑھائیں اچھے توچھو سر میں کراچی گیاں بجلی دا گھنٹے بس آہ کراچی دا پرابلم ایک علیہ دا پیا کراچی اٹرانوس باڈی ہے اتھا تھا انسان ہی نہیں رہا ہے انسان دیکھو نو ادارہ وفاق دے انڈر کوئی نہیں وہ ازاد ادارہ ہے انہوں کو ازاد آہندی تحت انہوں کو سہولت دیتی ہے یہ ہے کہ ازاد ہیں انہوں نے پچھلی فروخت کریں دیں وفاقی قومت سوئی گیس یا جو بھی چیزیں ضرورت ہون دیں وہ فرام کریں دیں انہوں کو چلو لکھ دے پھن نال تو آدے آدے لو جی یہ جلی گال انہوں نے تو سامنے میں ملتان دی اگلی جوار بیٹھا ہمیں ملتان نے چار میڈی یونیورسٹی ہیں بنائی ہیں شاہب آشریف نے کوئی کیا مدف دس ہو بھی کوئی بنڈا ایڈوکیشن دورتے نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی دردہ کرا دیتے ڈگری کالج ومن دا ومن یونیورسٹی در کرا دیتی ہے نواز شریف اگری کلچر یونیورسٹی بنائی ہے محمد نواز شریف انڈرینگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی دے نا دوں چار یونیورسٹی ہیں انہیں پڑھیں جنوبی پنجاب کو انہیں نال یونیورسٹی ہیں بہت دن سے گئے انہم سٹی دی پرانچ بنائی ہے ویہاڑی بہت دن سے گئے انہم سٹی دی پرانچ بنائی ہے ہر جگہ یونیورسٹی ہیں تعلیمی میدانے دانش رقول بنائیں جنہاں کالی ایک بچی انٹرویو کرنے دیتی بھی چھباش روی رو پہن انہوں نے کبھی آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے غریب کی بچی کو پڑھایا بڑی بات ہے اس کے بعد ہم انجینئرنگ میں چلے گئے ہیں آج وہ انجینئرنگ بڑھنے گئے ہیں تو شباز شریف بھی آنکھوں میں آنسو آگئے بڑی بات ہے اکھر دیکھ اے نہیں اے انہوں کو ہمدردی نہیں چاہیے اے مشرف وال کے لیے جی گال کیوں گئے میں آج کرنے تھا انہوں نے کام کیتے ہیں یہ تو اپنے کامدہ ووٹ انہوں نے عوام سمجھ دیئے کہ ملک واسطے اگر مخلص ترین لوگ ہیں تو یہ شباز شریف تنواز شریف ہیں ایک کام کرنے تھا انہوں کو ہٹایا گئے انہوں کو یہ واسطہ ہٹایا گئے اگلا ٹرینور والے گینوینز ہیں خدا نہ خواستہ بھئی ساڑھے واسطہ وال بھئی اے پورا دیکھو جنہیں نظریات نہیں مل دے او لوگ بھی کٹھے گیتے گئے ہیں ایک کون کرنے تھا پہ وال پارٹیاں دے ویج بندے تروڑ تروڑ کے ایک کون کرنے تھے ہی سمجھتا ہر آج بھی سمجھتا اے اے جنہی مخلوق کو اچھا اتنے کام نواز شریف صاحب کرنے تھا پہ او کام دے باوجود او کسی رف کڈھن دا کیا ہی مسئلہ بھی اے سی پیک اگر کامیاب تھی اندھے اے عمل ملک بہت ترقی تھی ویسی ان ترقی دے و جنہا عوام تھے اندھے بھئی دیوانے تھی ویسی ہن بھی دیوانے تھے اندھے سوائے آج جلسے دیکھو سوائے جلسے کامیاب تھی اندھے آخر دا مقصد انہا دی کار چلے لے اچھا ایک آدمی ہے انہا کو پچنے ہو پورا کرانے ہو پائنس سال میرے آز کوئی دا ہوں لے نا اٹھایا کسا بردستی اٹھایا لیا نا جماعت تو کوئی ایشو کوئی نہیں کوئی ایشو دا ہوئے نا کوئی صحبت نہ دائی میں جناب میں نہیں بولا نا آپ کی بات پھر دیکھ لیں میرا وقت رہا ہوں میں آرز کریں دا بھی اوہ اکرے نا کام عوام خود دے گی نیا فیصلہ کریا بہترین لبارٹری ہے بھائی الیکشن بہترین لبارٹری ہے جیڑا بندہ کام کرے سی نیکسٹ آبے سی نہ کرے سی کی تحر بے استعمال کیتے گا ہونڈ رہا ہے بہن دا بھی عوام کو بھائی کو جیسی نواشنی کو نہیں آنے دے نواشنی کو نہیں آنے دے پہلے بھی ایک ہونڈ رہا سکتے ہیں نواشنی کو جناب رانہ طائر رزاق صاحب مسلم لیٹ نوندی طرفوں اپنے نکتہ نظر بیان کریں دے پہن پر عمران خان ہوتا ہی کڑے اوہ نہیں ہٹ دا ان کو بھی اکام ہی کہا نہیں کہ بھائی الیکشن آن دے پہن باباپ نے تیاری کر ان دے تے اپنا وقت لہا جلدی کر سپورٹرہ کو ووٹر بنا لیکن وہ اکینے پہن شباز شریف زرداری نے عابد باکسر تے راو انوار دے ذریعے لوکہ کو قتل کرائے شباز اینڈ سنس نے کرپشن لیمیٹڈ کمپنی بنا رکھی ہے کمپنی بنا رہی تھی ہے دیکھو کپتان امران اکینے پہن زرداری صاحب کرپٹ ہیں منافق کہنی اے دیکھو زرداری صاحب کرپٹ ہیں منافق کہنی چلو شکریہ امران خان صاحب لیکن اگو اکینے پہنے کہ نواز شریف دا ذہنی توازن خراب تھی گے او کی ڈاکٹر نال رجوع کریں امران خانہ کہنے پہنے اکینے پہنے پہنے نواز زرداری آم راکل زیادہ ظالم ہیں امران کو ووٹ ڈیون فوج عدلیہ کو ووٹ ڈیون دا آکھا نالے ساڑی انتخابی مہم چلیں دے پہنے انا دا شکر گزاراں عوام ڈومے قومی داریاں کو الخوشن شریفہ نے نصرت بٹو تو بے نظیر دی تظلیل کیتی میری ذاتیں بھی کی چڑھ مارے تو خواتین بارے توہین امیزہ الفاظ ادا کیتے ہیں تو مریم نواز کو کوئی کیوں کچھ نہیں کہتا نیب جہاں چاہے تحقید کارٹ کرے ہم آزر ہیں لیکن نواز شریف دا ذہنی تاظر خراب تھی گئے کیا کیں ڈاکٹر نال اصلا مشورہ دیں دیں اور رجوع کریں واقعی یہ گال صحیح ہے امران خان نے ایکسری کروائے کیا کروائے مطلب گل صاحب پہلا سوال بھی مشورہ دا بھی دے گل صاحب گال لے آ کے جو دوں تسی ایک پاسے سپیر دا فیصلہ ہے جب انہوں لے کے عوام کو جا کے انہوں پوچھ دے تسی مند دے ہو ہاں اور ڈائیکل ہٹ کر کے دیو پانچ بندے فیصلہ ہاں ویس کروڑ عوام کا فیصلہ جو ہے کہ پانچ بندے ختم کر سکتے ہیں عوام کے دے نہیں عوام کیڑے ہیں انہوں دے پارٹی دے بندے ہاں ساڑھی تاریخ انصاف دے گل سے کچھ چیز سی پچھاں گے جو ساڑھا لیڈر کہہ رہے ہوئے گا ہاں وہ تو متعلق ہی گل کرنگے نا ہاں اور وی کروڑ بندے کتھ ہو آگئے ہیں پہلی تک کہہ لیا کہ میرے خلق ساتھ آٹھ کروڑ تا ووٹ نے ٹوٹا رہے ہیں ہاں جی اونا چو بھی فورٹی فائی پرسنٹ تو زیادہ ووٹ کارسٹ نہیں دے میں کہنا فیفٹی لالو آٹھ کروڑ اگر ووٹ ہے چار کروڑ رہے گئے چار کروڑ چو بھی تین پارٹیاں اگر آنڈیاں نے ہاں جی دو وڑیاں پارٹیاں کہلو باقی چھوٹے چھوٹے کہلو ہاں ہاں تو ایک ایک بندہ جڑا ہے نا یا ایک ایک پارٹی یاد ایدہ پندرہ سولہ پرسنٹ ستارہ پرسنٹ تک ووٹ لے رہی ہے ٹھیک ہے پنتالی پرسنٹ جڑا ہے نا یا پجاب پرسنٹ ہاں جی ہاں جی ہاں جی تینی سیج تقسیم ہوئے گا کہ پندرہ ستارہ پرسنٹ ہون پندرہ ستارہ پرسنٹ ساڑا سسٹم ایسا ہے ہاں جی پندرہ ستارہ پرسنٹ ووٹ لے رہن والا بندہ جڑا ہے نا ہاں جی وہ جت گند ہیں ہاں جت کے آگی آگند ہیں ہاں ہاں کہ ہونوں نے کہنا کہ جی میں نو وی کروڑ وام دا فیصلہ اور پانچ میں کرنا کہ جی وی کروڑ بندیاں نو بھی اگر اختیار مل جائے ووٹ دا اے دے دا اختیار مل جائے ووٹ پانچ دا وی کروڑ نہیں اور وی کروڑ بھی انہوں نو ہی پیجن ووٹ تو ساکھ کیا مندیوں کے یا اے مندن کے حصے انہوں کہ کوئی زید شعور آدمی جی 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 وی کروڑ بندیاں نو جا کے پچھے جائے اے جی اے عدالت نے انہوں سزائے موت دیتی ہے کیا اے صحیح ہے یہ غلط ہے اگر اپنے محلے جی جا کے پوچھو بندے کٹھے کر لو اپنے علاقے جا کے بندے کٹھے کرو اے دے ہی کروڑے نا پورے پاکستان دے بندے تا کٹھے نہیں نہ ہوں گے ایک علاقے نہیں ہوں گے نا اور جڑا بندہ بلا رہے ہوئے گا وہ دے متعلقہ ہی بندے زیادہ آنگے کہ انہوں نے تو پوچھ کے کہنا کہ اے صحیح کہتا ہے فیصلہ ہاں 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 اگر وہ کیا بھی دن دیر بھی کروڑا وہاں ہاں ہاں کیا وہ عدلی آدھا جا رہے فیصلہ ہے ہاں جاں ہاں جاں ختم ہو جانا چاہیے تھا یا ختم ہو جانا ہے ہاں اے زید شعور ابھی کوئی کہہ سکتا ہے تو سی کی کہہ رہے ہیں امران خان جیڑی گال کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے میں تھوڑے صاحب نے پروزیشن رکھ رہے ہیں کوزیشن رکھ رہے ہو کوزیشن ایچ بھی گال ہے کہ کوئی زید شعور اے گال نہیں کر سکتا دیکھو رہا کہ یعنی کہ پانچ بندے میں کہنا ایک بندے دا ہی فیصلہ ہوں دا اگلی آدھا فیصلہ ایک بندے دا ہی ہوئے ویک روڑ دا فیصلہ عوام دا سارے ووڑ دا ہاک ملیا ہوئے اینا نوی ملیا ہوئے اگر وہ کر دین فیصلہ اے نواز شریف کو ہمدردی دا ووڑ پوے گا ہمدردی دا ووڑ دا ہے نا ہاں جی اپی آشتا تھا ہون حالات جس سائیتے جا رہے ہیں نا جو اگیا اثار نظر آنے ہیں اے تا خود انہیں نے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اڈیالا جیل سے منو پھیجیا جا رہا ہے میں کچھ دن بعد میں ایک ادو انہوں نے کہا منو اڈیالا جیل سے پھیجیا گیا اچھا اچھا اوڈا بھائی صاحب پھائی اوڈا چھیک ہے صفائی بھائی کرا رہے ہیں ہار سال ہون دی جیل ندی سبھائی اچھا اچھا میری گا سن لو چا چلو ایک چھوٹے دے بریک گھنٹے والا آنے تویڈے گول جناب پروگرام چو سڑے دے پی بے امڈی گول دے نال بریک جناب جناب ہیک واری والتوارا بھیرا ایم ڈی گلازی رہے پروگرام ڈے دے پہ وے ایم ڈی گلدنال جی ونے بریک تے گئے ہم تے جناب محترم یونوز غازی صاحب پاکستان تاریک انصاف دے انتہائی سینئر رہنمہ تے جناب پہلے صدر بھی رہ چکے ہیں اپنی جماعت دے تے میں انہوں نے سوال کی تاہائی کہ عمران خان آج تکر وہ اپوزیشن ہی کریں دا پہ اللہ دے بندے قریب آگئی الیکشن ہونہ اپنے سپورٹ رہن کو ووٹر بنا آج بھی یہ کہنا پہ کہ نواز شریف تا ذہنی تبازن خرابتی گئے کہیں ڈاکٹر دنال رجوع کرے یہ جی چھیڑ چھاڑ تا ضروری تھی نا ہوں بھی عدالت نے ایک فیصلہ ڈے دیتے انہوں نے قبول کار کی تے انہوں کو اعتجاج نہ حق ہے عدالت نے کہیں دے ہاں جی میں نے عدالت ہے ج کوئی گال تھی نہیں پئی ہوئے انہوں نے تھی گال نہیں کر سکتے جواب دینے پہ ہاں یونس غازی صاحب جی سکتے گل صاحب جیڑا تو صاحب فرمایا ہے کہ جیڑا ہے نا وہ جیڑا عدلیہ نے فیصلہ دیتا ہے ہاں جی انہیں قبول کر لیا میں نے کوئی ہیک کو نا جی تقریب سنا دیو ایک گال سنا دیو جیڑے چھے انہوں نے انہوں سے پیس دی گال کیتی ہو پہ اولادہ کلے عمل درامر تک عدلیہ نے فیصلہ دیتا ہے عمل درامر حکومت نے کرانا ہے حکومت بھی یہ نہ دیا انہوں نے کرایا ہاں جی ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے تسلیم کوئی نہیں کیتا کسی ایک جنیا تقریران ہے عدلیہ مخالف تقریرانے سارے ہیں انہوں نے جج سہبان نے گرفتار کر رہا ہے جج صاحب نے کر رہا ہے نا میں گل کہا رہا ہوں مسلمی نون والوں ایک باری بھی کسی بننے مطلع نہیں آکھا گئے شباز شریف نے شباز شریف نے اوہلے مضمت کی دیوی دیوتے پہا ہے اکشن پت سا ہی ہندہ انہوں نے جہلے پیج داب آکشن ہوگی اندر میں بڑی معارضہ دے میں گل سنو بودری گالا کہ اے جانا رانا صاحب کچھ چیزیں تک کررے لہرے ہیں دہشتگردی اینہ نے کررے لیندے انہ کے نون لیگ نے ختم کرائی حالانکہ حقیقت ہے کہ جو دہشتگردی پشاوروالے بات کے تو بعد ایک فیصلہ ہو گیا کہ دہشتگردی خلاف کاروائی کرنی ہے یہ حکومت نے کوئی منظوری نہیں دیتی تھی فوج نے اپنے لیول تک کاروائی شروع کرتی تھی اپنے لیول تعالی خوامت دیگا لے فوج وجہری حکومت تابع ہوندی یا فوج مختلن دے غلط مقتلند نہیں ہونا چاہی ہے نا نے سرانا صاحب سمجھا رہے ہیں نہیں توہڑا گی تورو امران خان آیا سی تالبان خان بن کے سرے یہ غلطیاں سارے سارے ہم میں سن بھی طالبان خان جڑا بنیا سی طالبان دی فیورٹ بیان دینا یا کوئی ایسی گل کرنا ایڈا وڈا جرم سی کوئی بندہ دنیا چیز نہیں سوچ سکتا ہے امران خان نے جڑا ہے نا اس ویلے گال کے تیسی شعور دے ایہ چیز انہیں اچھا سی گا کہ انہوں نے لڑکے مقابلہ نہیں کرسے دے انہوں نے مذاکرات کرو اے لفظ کیسی یہ تو انہوں نے طالبان خان کے دے انہوں نے اتحادی فوجہ نے انہوں نے قطر دے دفتر بہن رہے طالبان دے مذاکرات کتے ہیں انہوں نے بھی مذاکرات والے پاس سے ہی جا رہے ہیں کیا امران دی سو جی دو در دو سی کیا ایہ دے تو مختلف سی جاتے انہوں نے بھی اکھو نا اے ٹرامپ انہوں تا فلانی انہوں نے تحادی فوجہ جنی ہے انہوں نے بھی اکھو تالبان خان انہوں نے بھی اکھو نا اچھا امران نے ایک بڑی اچھی گل کی تھی سن لو انہیں کیا کہ زرداری جیڑا ہے گا وہ کرپ ضرورے پر منافق نہیں اور منافق کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کا فرق کل جناب بے مجھو او دا خطرہ کہنی منافق تو بچو یہ نا مطلب ہے عاصف زرداری ایک خاصیت دا ہے کہ امران مجبور تھی گا ہی گال تو میری گال سولو اومیت بلوچستانے سے بھی امران کو مجبور کر دیتے ہیں عاصف زرداری نے گل جڑی ہے نا اسلام دے متعلق یا مذہب دے متعلق جی جی اگر میرا لیڈر بھی غلط کہے گا میں انہوں غلطہ کھانگا ٹھیک ہے نا اے جلانت زرداری نے جڑا ہاں ہاں میں غلطہ کھانگا جڑے اسلام دے خلاق جا رہی ہوئے ہونے جی میں زرداری نے آ چاہتی نوازشی انہوں نے معاہدہ کر کے آ چاہتی کہ معاہدہ قرآن اور حدیث نہیں مانا کہ قرآن اور حدیث دے پہلی گلی معاہدہ تھی ہوں دیا جو تو تُسا کلمہ پڑھ دی ہو اپنے آپ نوازشی انہوں نے معاہدہ کر دی ہو کہ جی میں یعنی کہ ساری دنیا چھڑ دے نی گل کو پنچ سال داما ساتھ دیں گے تاکو حالی کی گریہ آ دے ایتا ہوئے ڈاکوئی ہوئے زرداری ہوئے چور نوازشریف آج نوازشریف ذہنی مریض دیں گے زرداری سے ہے منابی کیا نہیں پاکستان اگر بچ کے نکل گیا میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ پاکستان نو کچھ نہیں ہوا دیا ہوں کہ جو سارے بندیاں نے کہیں کہ ہتا نل کھاڑا دا وہ سویلے بھی پاکستان قائم ریا الہم دلیا ہی اس سب کائم روвойے گا چیز اسے ہوا تاہاں صرف دو یونیورسٹی گالکات یہاں وہ ایک نشتر یونیورسٹی بنائی اچھا اے دسان کے نشتر دے بیچے یونیورسٹی بننے تو بات ایک کمرے دا اضافہ آیا ہوئے ایک بندہ مزید رکھا گیا ہوئے اوہ دا دیو اپگریڈنگ کی دیو اوہ دا سکیٹر سے بدل کے انہیں یونیورسٹی کرتا اوہ دے چھوڑا نے کی کہتا اچھا اے ملتان میں اسی جان دیا ہے تسی بھی جان دیا میں بھی جان دیا ڈیگری کالی دے دفتر ہے اور جو بھی بیلڈنگ باندی پہلے پلانی کے طور پہلے پلانی کی دیتا ہے جو کچھ رانہ صاحب نے کہا نا سب سے پہلے صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرے قائد پروی مشرف صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں کے سیاسی جماعتوں میں دیشتگرد ہیں ہاں ایم کیو ایم میں دیشتگرد تھے ہاں جی اور فوج نے مشرف صاحب انہیں سپورٹ کر رہے تھے کس نے بنائی تھی دوسرا جب تھے تب وہ پریزیڈنٹ سے جاولک کی پیدا بارتی ہے ایم کی ام ہاں وہ ہمارا جاولک جاولک آپ تو آرمی کی بات کر رہے ہیں مشرف آرمی کی بات کی ہے نہیں ماشید دوسرا آئے انہوں نے جو یونیورسٹی کی ذکر کیا رانہ صاحب بات یہ ہے دیکھیں اللہ سے ڈرو اچھا آپ کے قائد کی بیٹی بیمار ہو جائے خود بیمار ہو جائے بیوی بیمار ہو جائے تو آپ پہنچیں لندن ٹھیک ہے اور یہاں پورے پاکستان میں وہی سوال دوبارہ جو رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک ہسپتال نے ایسا بنایا ہو ہاں کہ جو عمران خانے کینسر کا ہسپتال بنایا ٹھیک ہے پورے پاکستان سے جو پہلے بنایا ہاں ہاں کارنامہ کیا اس وقت سہست میں نہیں تھا عمام کی خدمت کی یہ نواز شریف جو معاشرہ تین بار وزیر آزم رہا پھر کی مشرف صاحب نے چوپس یہ سارے لیڈر بارو علاج کے لیے ایک سکتے ہیں سمال اور ادر سے ٹھیک ہے پاکستان میں بات یہ ہے کہ تین بار جو وزیر آزم رہا اس نے کیا کیا وہ آج بھی باہر بھاگتے ہیں علاج کے لیے ایک 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 بندہ بیٹھنے کے لیے مسائل ہستو تو آرمی میں تو ہوتھ جو اسپتال کی حال بتا دیا انہوں نے اٹھا کے انہوں نے اٹھا کے انہوں نے اٹھا کے اربو روپیہ اربو روپیہ جھوک دیا صرف اپنی ذاتی انا کے لیے اور انٹرینگ منا دی میٹرو بنا دی عوام کو جب تعلیم دو عوام کو صحت دو عوام دیکھ رہے ہیں کہ ورد شریف تعلیم نے بے کیا ہو رہا دانی شکول نہیں کھولے انہوں نے کیسے دانی شکول کھولے کیا اس میں آپ یہ جو ان کے ان کے علاقے میں بتائیں کہ ان کے علاقے میں پرائمری سکول اور ان کی حالت کیا ہے بہت اچھا سکول جی سر بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں گائی صاحب بتائیں کبھال کی بارہ ان کے ہاں جگیرداری مزار میں اب انہوں نے بات کر لی ان کے پروگرام دے دے پیوے ایم ڈی گلدنال گھنگو نیک چھوٹا جہاں بریک جناب ایک باری وال تو اڈا بھرا ام ڈی گلازر ہے رانہ تائیر ازاق صاحب مسلم لیگ نوز ہے جی انہیں بریکتے کہ ہم او گال کریں دے پین ڈو میرے ٹونا کو دینے تے وال عرفان ریند صاحب تے وال یونزو غازی صاحب گال کرے ہیں جی سنگی بسم اللہ الرحمنہ ارض یہ ہے کہ بھی فرما رہے تھے بھائی دونوں نے کہا گیا جی دہشت گرد یہ جو معاملہ ہے نواز شریف نے ختم نہیں کیا اور یہ فوج نے کیا جی جی ہم پڑھے لکھے انہیں باوجود ہمارے ہاں یہ وقل بھی سینئر وقیل ہیں ہاں جی آئین ہی طور پر ہاں انتظام یا اور ملک کا سربراہ قائد وزیر آزم ہوتا ہے جی بالکل یہ سب سب کو پتا ہے چیف آف آرمی سٹاف جی سرکاری ملازم ہوتے ہیں جی وہ آرمی اس کی وزیر آزم کے اندر ہے جی بالکل اور فوج کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتی اس طریقے سے اگر انہیں کرنا تو پھر یہ کہ تھا مارشل اللہ لگا دیں گے یا ختم کریں گے گا اٹھارویں ترمین کے بعد مارشل اللہ لگ نہیں سکتا ایسا نہیں ہوتا ہاں ایسا نہ تھی ہے نا اکریندن ہاں بلکل کہ بھئی اے انہیں اجازت نہ کی دیو بھئے ہاں ہاں انہیں کل بغیدہ ریٹرن ہون دی ہر شاہ ہے ہاں تحریری طورت اجازت ہے اے والکینیاں کھینے پہ ان کی فوج نے خود ایکشن گدہ ہی اے بغیر اجازت ہے کی میں کہا سکتا سوالی پیدا نہیں ٹھیک ہے نا سر جوڑا ایکشن گدہ ہی کارگلدہ مشرف نے کارگلدہ 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 ایکشن گدہ ہی مشرف نے بغیر وزیراعظم دی اجازت دے ہاں ہاں اور نواز شریف نے پچھا ہی نہیں کیا ہاں ہاں ولی نواز شریف نے امریکہ دی اور باقی باقی طاقتہ نے پیر پکڑ کے گال تو بچوائے آئے اے معاملات زیادہ خراب تھی دے پہنے ملک واسطے ہیں ہاں ہاں اے لوگ آکھنا لے ان میں ہیں صاحب میرے بانی کرو تو سامانی ہے چھو بچاؤ اے غلطی کی نہیں مشرف صاحب نے کی مشرف صاحب نے خود اپنے ایکشن اپنے ذات ایک ہی میں تھی سکتے ہیں یہ جنرل حسان صاحب دی کتاب ہے اچھا جنرل حسان آئیہ سیدہ انچارج بھی آئیہ انہیں اپنے کتاب ہے جو لکھے اچھا یہ نواز شریف کوئی خصور نہیں ہم ہم کہ جنرل حسان شرف نے خود کیتے ہیں اچھا یہ کتاب ہی دورے کو موجودے چلو میں سکتے ہو باہر گال کوئی کرے نینے بھئی عدا طالئیم نے کوئی کیتا مکمل کا پہلے تیہ کریں دے وقت پھر جو یا بھائی کھڑی تیہ کریں مشرفت کی بھائی دیو بھائی توق پریشان نہیں ہوگی ازبان ٹاڑا میں اٹھین دے واسطا والدیو کوشش کریں مکمل کرو بس پتری زین در مطابق بننا گال گئے بیس نال وال انسان جڑک باسی حضور جائے رہے ہوئی نا چاندہ ہے ہونی بھی اندھا یہ چلو ایک بیرے تا تمہیں گین گئے چلو ارز یہ کہ میں پہلے آدھاں جی جی سیاسی نظام مضبوط ہونا چاہید ہے جی جی سیاسی بھی ترے آدارین ملک تھے ہاں عدلیہ مکننہ ہاں تین زامیاں ہم سہاراں تھا اپنے اپنے کامنن پہ ہون بھاویں جیس نے غیر سی فرمیندے پہ ان بھی عدالت نے فیصلہ قانون تم تابع کیتے ہیں جی جی یا عدالت فیصلہ قبول اٹھا فیصلہ قبول نا مطلب دے عمل درامت جی جی انہاں کیا وزیراعظم ناہل اٹھاں کسی چھوڑ گئے سیڑ دے دیگئے انویہ بندہ بان گئے ٹھیک ہے جیڑا بندہ یہ آدھا ہے یا میری دگال سوڑی ہوئی کوئی نہیں ہاں ہاں میں اکامہ دوتے میری بنیاد دوتے اعتصاب جاری ہے نیب دیویچ اعتصاب دیکھو نا یہ پہلا ملک ہے یہ کانون ہے دنیا دی تاریخ پہلا کانون ہے کہ سزا پہلے دیڑی تھی سزا پہلے دیڑی تھی وہ کامی میں سزا دیتی ہے سنو دے بعد میں درخواست جناب باہ مکمل تھی عدلیہ نے وہ پچھا سی یا جی ایٹی رپورٹز ہوتے فیصلہ کری ہے یا نہیں انہوں نے نواز شریف صاحب نے اقرار کی تحصیق کرو یہ تاڑے بلو اجازت ہے ہاں جی صاحب اگر نومنٹ خموشی آپ چار منٹ لے لیں چلیں بڑی امپورٹنٹ جی جی دیکھو اساں لگے کڑی شہتے پہ ہیں میرے نال سیاسی جماعتہ دے لوگ بٹھن دے بلکل سینئر لوگ بٹھن دے بلکل سینئر لوگ بٹھن ٹھیکے رانا طاہر رضاق صاحب انہوں نے بڑی فیلنگ دے نون لیگ نال میں بلکل ہرڈ نہیں کرنا چاہتا یہاں بندہ جی دی پارٹی جو دے فیلنگ دے نیچرل گال ہے اور انہوں نے کم بھی کی تے حسن بٹھ جی میں دنیا دو میں چھروا جے جیڑھے ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہ ای میں ڈیلیبر نہیں کرن دے جی میں اتھاں تینہ پر ڈیلیبر میں نے تو کوئی ماتھمیٹیکلی پروف کر کے دے سکتا آن ایئر میری گالویندی پر یہ ریکارڈ اچھے ایک کوئی ٹیسٹ کر کے نا ہے ایک پاور سیکٹر دی گال کرنے پیان جی جی کہ جی اتھا بجلی آگئی تو اتھا بجلی آگئی انہ کو ایک فوکس کرنا چاہیے دائی کہ میرے پیارے وطن دیوچ خدا نے اتنے نیچرل ریسورس ریسورس سے دیتے ہیں ساکو چوی ہزار میگا وارٹ بجلی چاہیے دیئے پیک موسم اچھ ایم ناوٹ ٹاکی کباوٹ ونٹر سیزن میں ہون پیک سیزن دیگار کے دیگار میں جون جولائی اگست یہ تو سماؤس مندی خبرہ پڑھا نائے ہوئے سر میں تو کوئی گیڑے پاسے دسینہ پیانا انشاءاللہ تو کوئی سمجھ آبے سی کہ تھیدہ کیا پی مولکج اور تھیونہ کیا چاہیے دیئے انشاءاللہ ایک کہ ساکو چوی ہزار میگا وارٹ چاہیے دیئے سارے کل کوئی نہیں چوی ہزار میگا وارٹ حکومتہ بدل دیراندن چالیس سال تو میں دے دا پیانا گلگت بلتستان کے اندر جڑا پانی ویسٹ تھی دا پیانا میں آن ریکارڈ آ دا پیانا دو لکھ میگا وارٹ بجلی ایسا پیدا کر سکتے ہیں وہ جڑا زائد تھی دا پیانا میں جڑی گال کرنے دا پیانا ایک کو تُسا میتھمیٹیکلی پروف چکر ہو سارے بلو جان دے اندر انرجی دے پاورز لوگن جڑے فری آف کاؤس سارے کل ایک معلومات ساری میں گھننا ہونا کل میں ایتھنٹک گال کرنے دا پیانا میری گال غلط ہوئے تو میں جرمانہ نمیڈ گتے آ رہا دو لکھ میگا وارٹ اسنا گلگت بلتستان کل آوٹپٹ گھن سکتے ہیں پانی کل جڑا ویسٹ تھی دا پیانا ایک سسٹم سارا قدرت نے یہ میرے پیارے وطن کو کراچی دے سمندر دے ہوتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے یہ میتھمیٹیکلی وال پروف کرنے دا پیانا سمندر دے اتھے جڑی ہوا ہوں دیئے وہ چھڑی ہوں دیئے کراچی کو ٹو ہنڈر ٹو ٹو فیفٹی کلومیٹر دور ایک سہرہ آئے اچھا وہ ہی پاکستانی سہرہ آئے ساکو کئی بھئی ملک کو زمین نگر نہیں بہن دی گرم ہوا اٹھمیٹیکلی اتھے چلی ہوئے دیئے ایک ہوا سمندر دی ٹریول کر کے ادھر تلے آوئے دیئے ایکو آزن گرین انرجی جڑی تو سب ونڈ دینار حوال اور گھن دے ہو ٹھیک ہے فیفٹی تھاؤنڈ میگا وارٹ سا پیدا کر سکتے ہیں اچھا دو لکھ پجا ہزار میگا وارٹ سا آؤٹپٹ گھن سکتے ہیں چو ہی ہزار پیدا نہیں کر سکتے تبہہ کے ہی ایک بیعت الزامات لے نہیں ہے ایسا فوکس تک رو کام مالے پاس ہے سر تو سب دھئی لکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کرو نا ملک کا کس بجلی بیش سکتے ہو تو آلے لوگ بربادن پہ ایک کریں دینی پہ ایک کریں دینی پہ ایک آلہ باگ بلاوردی کوشش کیتی ہے بنار میں رکاوٹ ہے وہ نواز شریف کے بادی ہے بھائی جان اگر کوئی رکاوٹ ہے فرض کریں آپ کے لئے آپ کے گھر کے ایک دروازے کے آگے سامپ بیٹھا ہے دوسرا دروازہ تو کھلا ہوئے آپ ادھر سے داخل ہو جائیں اگر ایک دسپیوٹن کوئی مسئلہ ہے تو آلہ اتنے گھمپیر تاکو جڑا میں ایک گیٹ وے سیر وے دے دا پہا دا کو ہاں ہاں تو ساکھ تو بجلی گینگی نہیں ہو تو ساکھ کیوں نہیں جگڑے ادھرے چپو دے پہا ہو جی بالکل والی نیتی فیک ہوئی نہیں تُساہ ڈیم کیوں نہیں بڑا سکتے میں ترسی رسی رسی یہی نواز شباز نظام ہے پیسے پیدا پڑا لے اپنی جیب یہ نیتی نہیں ہے یہ نیتی نہیں ہے انہیں نیتی نہیں ہے انہیں کیا کیتے بگر سیاست مکمل لیتی تھی نواز شریف کے اتحادی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کالا باگ ڈیم بنانے میں شریف 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 شریفتہ کھیدے کے بڑھاو حکومت بناتے ہیں کیوں نہیں مشرف نے گیارہ سال حکومت کی تھی مشرف نے بہت کام کیے کیوں نہیں بنا اچھا ایک یا گالے سی نواز شریف صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اکھینے پہنے کے جناب وقت آون تے انتخاب گئے دیں اس ہم پوری طرح تیار ہیں نواز شریف صاحب اکھینے پہنے پہنے ایک گال کرنے پہنے الیکشن کمیشن او اکھینے پہنے کے سیاست دانا دے خلائی مخلوق دے حوالے دنال بیانات آئین دے منافین خلائی مخلوق اسہ کیا نہیں اسہا الیکشن کروے سنوں تے عمران خان صاحب نے آکھے کہ مہینہ ڈیڈ زجڑہ ہے وہ کوئی ڈیلے تھی سکتے جنے تے نواز شریف اکھینے پہنے کے عمران خان کو کس نے کہا کہ آپ انتخابات لیٹ ہو سکتے ہیں دیکھو نواز شریف دی یہ گال بھی صحیح ہے کہ عمران خان اکھے نا پہ مہینہ ڈیڈ مہینہ لیٹ اون کو کیا اعلام تھی نا پہ کوئی اندھے کیا آکھام ہے میں تو اندھا سے نا جی دسوں بنیاد سی نا ہاں اور صرف اے سی کہ جو دو مردم شماری ہوندی ہے نا جی جو دو بھی ملک میں جو مردم شماری ہوندی ہے نا جی جو دو بھی ملک میں جو مردم شماری تو اگرچہ کسے بعد ہوئی ہے جو بھی ہے دیکھو مردم شماری ہوئی ہاں اور تو بات ہلکا بندیاں آتے اے جڑھا سارا سیٹ او ایک نمہ بند ہے ہاں جو سیٹ اپ بند ہے نا جو عزرداریاں پیش ہوں گیا جی اور دیتے اعتراضات آن دینے انہوں ڈیسائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور صرف اس بیک گراؤنڈ چاکھے تھے کہ اے حلیت جڑھا ہے نا اور مسئلے جڑھے نا دالتا ہے پینڈنگ پہنے اگر اے سٹیٹ ایلیکشن ہوئے تو کئی عزرداریاں جڑھیاں یا جڑھے مختلف حلکیاں دے کوئی حلکا ٹوٹکے در ادھر چلے گیا در ادھر چلے گیا کسے پاس ہے جو میں جڑھا ہے نا توسر تواڑے جڑھے ایم کیوں والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساڑھا جڑھا کراچی ہے نا جڑھے ساڑھی ایک ساڑھی ایک سل تعداد ہے تو گھاٹ ساڑھی تعداد لکھی گئی گیا یا مردم شمال چے ہیں ساڑھے ہینا رائی جڑھا ہے ساڑھا یعنی کہ گھٹان کو lidt چ Edition evapor جا رہا ہے ہاں ہمیں ہر بندے ہیں او اے ام آن رب بھی پاتھوئے گا تو ہر والا کے تو اس جو علاقے نا کوٹھا اللہ چلے گیا کوٹھا چلے گیا کہ کوٹھوں نے چلا گیا نہیں تھے مردم شماری ت BLT ہوگیا ساتھ رہے ہیںotto جنب یہ ہے نا ہر جبتہ جمع کرارے ہیں نا لوگ دوسر bizi ڈیسائیڈ نہیں ہوندے الیکشن کتنا ہو جائے گا جناب پروگرام تو ساڑے دے پہ ام ڈی گلدینال محترم یونوز غازی صاحب پاکستان تحریک انصاف دے گال کرنے پین بریک دے بات والا دا بل گفتگودہ سلسلہ جاری ہو سی بریک جناب ایک واری والتوڑا بھیرا ام ڈی گلازی رہے پروگرام دے دے پہ وے ام ڈی گلدینال تا جناب میں جی والے بریک دے گے ہم تو یونوز غازی ساڑی میں ڈو منٹ سا دے ہو ذرا رین صاحب گال کرے سن جناب کیا کرنے میں صرف گل کہنا چاہنا ہاں ایک کم اٹھے ہو گئے رین صاحب نے گال کیتی رہا پاور سیکٹر دے متعلق ساڑے کو کنی کپیسٹری ہے اور کیوں نہیں اسی یعنی کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں ہاں او دا میں دو وجوہات دستا ہے جی جی پہلی تک گل یہاں کہ ایک ہے تھرمل ایک ہے نام ہر اکھل ہے ہر ب اور وہ ساڑھے رہے ہیں وہ ساڑھے سے پہ رہے ہیں یہ حکوم تا کو نہیں پتا ہے نہیں نہیں پتا ہے اکتا ہے نہیں بجلی بجلی پانی دوسری دوسری انڈیا بنی جا رہے ہیں انٹرنیشنل قانون پانی دے متعلق اگر ایک دریاز جڑھانا ایک تو زیادہ ملکہ تو گزر رہا ہوئے رقمہ دے مطابق پانی دے شیئر ملے گا لیکن نالے ہے کہ اگر ہیٹھلا ملک جی تو پانی گزر کے جا رہا ہے اگر اگر گزار رہا ہے ان استعمال نہیں کر رہا اور سمندر جی جا رہا ہے تو اوپر لے ملک دو پورا اختیار ہے کہ او جیڑا نا ان استعمال کر سکے تو اسی جنہ مجی چیخ دے رو چلان دے رو جی فلانہ ڈیپ بنا رہے ہو فلانہ ڈیپ بنا رہے ہو اوٹھے صرف اس تو لوس کر رہے ہو ایک قانون ہے تو سا استعمال نہیں کر رہے اور انڈیا جیڑا نا دیا رہا ہے سیاست دانا نو ہر سیاست دار پیسے لے کے جی رہا اپنے ملک دے خلاب اپنی ذاتی یعنی کہ فیدہ نیزی کا بے سیاست دان ناو سیاست دان پانچ سالے بنائے کیوں؟ اچھا ریند صاحب میں آ رہا ہوں آپ پہ آپ پہ بائی امپورٹنٹ سوال ہے پاور ہاؤس جڑے لگیں نا بیندیزہ دہو رہی ہے نوازلیزہ دہو رہی ہے بہر ملکیں کمبری کے پکو پاور ہاؤس کوٹر دوں جڑا ہے بریٹیش دہ سیٹم پہ ایس لال پیر امریکنز ان ہون میہ منشہ رہے کچھ سال پہلے سریدے انہوں نے ایگریمنٹ این ظلم دی حد تک ان جڑے پہلے او مینٹرنس کرنے سالانا او پاور ہاؤس سٹاپ تھی ہوئے دے مینٹرنس ہی دی ہے او جتنی ایوریجنل لیکچسیٹی آوٹپٹ کرے دے نا او ریگولرلی پیگ رہے دی گورنمنٹو کو اے محشت تے بوجھ کینے ہوتے تواریت تے میرے ہوتے بوجھے اچھا اے کیڑے دنیا دے بیچ معایدہ ہے کہ پاور ہاؤس آف کرنے مینٹرنس کرنے توارا بزنس ہے میں فیکٹری جلے نا میں کوئی لوڑ پہ آگئی ہے فیکٹری دا بن یونٹ کو میں ساف کر رہا ہونے تے جڑے کسٹمرز کو میں اپنا مال لے نا انہوں کو میں کیا اکسنا ریگولرلی توسا مال لگی انہوں لیکن میں کوئی پیمنٹ کرے لے رہا ہو ایک کیا سینس ہے اے ایس ہی پاور ہاؤس دا حالے پہ اے بجلی اٹھارہ روپے آزے پہن گھریلو یونٹ جڑا ہے جی ٹوئنٹی سکس روپیز این دے بیچ بھی توسا کے سو نواز شریف یا حکوم کا پہلے آکھے کے باہنے بے نذیر دی حکومت جی مہدت ہے باہنے نواز شریف یا حکومت ہے جی اصلا عوام کو ظلم دی حفتہ کی مہدت ہے جناب ریند صاحب نے ڈاڑی اہمیت دی گال کیتی ہے سارے کل تشریف فرمائنسی آل پاکستان پرویز مشرف صاحب دی جماعت دے جناب انہوں نے سوال ایمیلیں بڑھ دے سلطان محمود ملک صاحب اچھے سی تواری جماعت میں نہ نواز شریف کو بکشے نہ سیاہ صفدان کو بکشے تے حکناوی گال کار ریتی ہے اکینے پہن کے الیکشن ڈو ہزار تیرہیں چے سابق چیف جسٹس افتخار چودری صاحب صحیح مشرف صاحب دی رہا ہے ساری کہنی تے ریٹرننگ افیس رہنے ملتے دھاندلی کیتی ہے سابق چیف جسٹس افیس ریٹرننگ افیس رہنے دھاندلی کیتی ہے پرویز مشرف گال کرنے دے پہن تے عمران خان دا فوج تے الزام جڑا ہے وہ غلط ہے افتخار چودری صاحب نے اٹھاوی ہزار لیٹر پٹرول دی کرپشن کیتی ہے تے میرے تے جتنے بھی مقدمات ہیں سیاسی ہیں حکومتا دا گند صاف کرن واسطے فوج آن دی ہے تے سیاست دا نے جھگڑیاں دے وچ سال سیدھا کردار بھی فوج آدھا نہ کرے تے پتہ نہیں کیا تھی کیا خیص ہو دیکھیں جی یہ سیاست دانتے آپس دے جھگڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جسٹس افتخار چودری کے مطلق جو فیصلت کیا تھا وہ دروس تھا حکومت نے ثابت کیا کہ انہوں نے عدلیہ کو عوام کے بجائے اپنے مفاد اور اپنے من پسند سیاست دانوں کو تحفظ دینے کے لیے سارا کھیل کھیلہ اور عمران خان نے جو دھاندلی کا دوہزار تیرہ میں ولولہ مچایا وہ اس نے سچ ثابت کیا اور اس دھرنے سے بات ثابت ہو گئی افتخار چودری اور نواز شریف کا گھڑ جوڑ تھا اس گھڑ جوڑ کی بنیار پہ اس کی حکومت برسل اقتدار آئی آج تک عمران خان جس بات پہ کھڑایا اس سے انکار نہیں کیا اس نے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف کی حکومت دھاندری کی پیداوارا حکومت تھی اور کرپشن زدہ ہے وہ بھی عدالت میں ایک فیصلہ دے دیا کامہ پہ دیا کرپشن کے حوالے صورت بھی اس کی تفشیر جاری ہے جاری ہے تو دوسری آپ نے بات کی ہے کہ فوج دیکھیں ہماری سمجھ سے باہر ہے جب بھی ملک پہ کوئی مصیبت آتی ہے فوج گبلائے جاتا ہے بلکل سلاب آگیا فوج بیماری آگی فوج کوئی تفانی آگیا فوج الیکشن کرانے ہیں فوج پولیو کے قطرے پرانے ہیں فوج جب سب کامی فوج سے لیا جاتا ہے جب آپ کی جو یہ جمہوری حکومت ہے کس مرد کی دعا ہے آپ نے ماشاءاللہ تین تین بار وزارت کی ہے وزیراعظم رہے تین بار ابھی پان سال پورے اقتدار زرداری صاحب نے کیے پان سال نواز شریف صاحب نے کیے انہوں نے جمہوریت کو کتنا مضبوط کیا کہ عوامی ادارے کام کرے الیکشن کمیشن ہے گال کرنے پہ کہ خلائی مخلوق نہیں اسان الیکشن کریسن نواز شریف صاحب کے اندر پہ نہ سارا زرداری صاحب دنال مقابلہ ہے نہ عمران خان صاحب دنال رچے ہک محول ہے او خلائی مخلوق دن ایک ایک کیڑی خلائی مخلوق ہے انہوں نظر آرہی ہے نہیں کوئی تکل ہوئے گی نا اینا وڈا لیڈر ہیں کوں گل ای، ڈاا اینا دوماگی تو purchase ٹھیک نہیں چکر بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس کی اپنے زین کی دنیا یہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتا یہ سگے بھائی پہ اعتبار نہیں کرتا ایسی لوگوں نے تین دفعہ وزیراعظم بنا دیا بھائی ایسی تین لوگوں نے نہیں بنایا ہے دھاندری کی پیناوار ہے اس نے جو اپنے نیٹورک پنجاب میں مضبوط کیا ہوا ہے مٹواریوں کے ذریعے یہ اسی چیز کی پیناوار ہے عوامی جیسے ابھی میرے بھائی یونس گازی صاحب نے جب وضاعت کیا نا وہ یہ کیا ہے اگر اس نے پندرہ سولہ پیسد بورڈ لے لی ہے دھانگلی سے تو کیا اس کمنا کہ پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا فیصلہ اتنا کرے گا اکسیریتیں ہوں دے حق اگر یہ اس کے پر اکسیریتیں ہیں پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کیوں نہیں کیے جیسے ابھی کالابا گرام کیا تو سب بہتری انفیصلے کرنی تین ایک تا مشرف صاحب رولہ رہے گے نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کے اقلاق جو انتقامی مقدمات بنائے سیاسی مقدمات بنائے اس کا نتیجہ کیا نکلا آج نواز شریف اپنے کیے کہ اس لیے مکتر ہے کہ اس نے ہمارے قائد جنرل پریمشنر صاحب کے ساتھ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے یہی چیز کا نتیجہ اچھا سارے اے تو تھا جی میں نے یہی نواز شریف صاحب یہی نواز شریف صاحب دس سال کے لیے جبدہ گئے اور مسلسل جھوٹ مولتے رہے کہ میرا کوئی مہدہ نہیں میرا کوئی مہدہ نہیں یہ ہمیشہ اس کے موہ پہ جھوٹ رہا ہمیشہ جھوٹ رہا اور آج بھی یہ جھوٹ ہے ہماری عدلیہ پہ جو تنقید کر رہا ہے یہ جو جلسے کر رہا ہے یہ ہماری عدلیہ کو عدلیہ اپنے فینسلے کر رہی ہے عدلیہ فینسلے کر رہی ہے پاکستان عدلیہ رانہ تاہر رزاق صاحب ہون جناب میں افسوس ہی انگالنا چھیندے بھی اسام سمجھ دے بھی تو سام ویلہ ہے بولو ہونے محصوب فرمین دے بہن جی جی جنرل مشہرہ نے چنگا کی تا افتخار چوہ دے دینا ہاں 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 ہون دے دلیا ٹھیک رہن دی بھی ہے ہاں ہاں مشہرہ نواز شریف دینا جی آر اون دے وال پٹوائے والاں کو پکڑ کے کو کسی تا گیا چیف جسٹس کو افتخار چوہ دی صاحب کو خرائیں سٹھا گیا ہاں 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 اگر ہم یہ سارا کچھ معاملہ بحالی کراماں نے چکے جی جی یہ تا پیپلز پارٹی دا ہاتھ تھے ہاں 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 اتے میاں نواز شریف صاحب بہن نکلے عوام نال نکلی ہاں ہمیں لے ابحال تھی تہی گئے جی جی یہ سارا ارزام لامنا یہ واحد فیملی ہے جی جی یہ صرف بہنوں تو قصور صاحب چودی نصار سے بھی آکھا ہاں بہی میں منہ کیتا ہے بھی جی ایٹی دیویٹ پیشنا تھی وہ ہاں میں منہ کیتا ہے سپریم کو اڑنا منجو ہاں 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 حالانکہ ان اگر وہ چاندے تو نہ منجونا ہاں وہ اپنے آپو صاف تے کلیر سمجھ دیں صاحب کو جی لی کریپشن کیتی نہیں ہاں ہاں سب کیا دوکھے کیا پرابلوں میں ہاں ہاں انہوں نے پتا کوئی نہیں بھی ایک سازش دنال پھسایا ہے بہندا پہ ہاں یہ دھرنے ہیں دے کے جی دنے کام میں نے کتنا کام کرنے تا کیا ہے ملک ہاں انہوں ہاں یہ ہونا دے ترہیواری وزیراعظم بنے جی اب بلکہ جی دنے آئے انہوں نے ملک کو ترقی دے گامزن کی تے ہاں ہاں جی لے کام ملک ترقی دے بہندا پہ ہوندے وہ فوری لطا چکن آلے شروع تی ویندے نہیں انہوں نے مشرب تکہ یہ دفعہ ایتا مشرب نے اٹھایا نا مشرب نے تک مکوٹ رہا ہے مشرب نے تک ہٹھایا گی نہیں اٹھایا جب ایک منتقی جب بھاری بھیجے ملک کے مشرب سے بیمار آئی ماں نے روز بھئی مشرب کو بھیجو لڑائی مشرب دیو جنہوں نے پڑ دیگھا رہی ہے نا آخیر جی طریقے نا دلیا کو اجازت دیکھیں گے بچوں لب یہ ستاکی اسام ملک دی ترقی واسے کام کروں یہ کوئی شو ساڑا بنا رہا ہے بھا ہنجھے ہر ایسے گرداری نہیں ہے کہ مولک کے چیف آرمی سٹاف کو پاکستان کے میں اترنا دیا جائے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ نہیں پڑھے لکھتا ہے تو دوسرا گالتا کرو چلو گالتا کرو مجھے لکھتا ہے آپ وقیر چھولے دیں کہ نہیں نہیں چھولے انہیں سستے نہیں چھولے زاتیات پہ تو یہاں سیاست ہو رہی ہے زاتیات نہیں ہو رہی رضاق بھائی آپ اپنی بات مکمہ دیں تو ساپنی گال کرو نا اچھا ایک بریک گندے پریک شرفان ریند صاحب بلوچی تاہتے چیئرمین پاکستان دے ساتھے کل تشریف فرمین راہنات طاہر رضاق صاحب اگال کرینے پہ ہم مسلم لیگ نون دی طرف ہوں تو میں اگال کرینہ پہ ہاں لوگ نون چھوڑ چھوڑتے کوئی پی ٹی آئی ایچ ویندہ پہ کوئی پیپل پارٹی ایچ ویندہ پہ وہ صوبہ محاذ بھی بند گئے میں کوئی ایمیں لگ دے جی میں حاجی سکندر حیات بوسن وفا کی وزیر خوراک اللہ انہوں نے تندرستی تے صحت قائم رکھے ہی میں نظر تا نہیں آدھا لیکن کچھ شائبیں مل دیں جو چھوڑے دے پہنے ہو بھی نون کو کیا بچا اے حقیقت ہے یا لوگ ہی میں جلے نمبر دے تھا جناب یہ سارے جنوبی پنجاب دا زیادہ تار جڑے خبران نہیں پہنے ہیں جنوبی پنجاب دے بندے صوبہ محاذ دے نہ دے بھائی یہ بنا گئے انہوں کو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تنقید نہیں کرنا چاہتا نہیں شائست ہی ازام اے ظاہر تھینا پہ آکھا اے وردہ پہ انہوں کو ساڑ ساڑ کے آکھا کے پہ توڑتے اے بلیمین پہ اے فلاں فلاں جگہ یہ چیزیں کھا دی ہیں لہذا آجتا پارٹی چھوڑو نیتا والے نیبش کی اس رہے اندر پہ یہ چیزیں یہ تو اوہا گال کرنے پہ جنی نواز شریفہ کھیندہ پہ باقی یہ خلائی وہ ہے یہ جنی میں نہیں ہمارنا ہے شاہد تو کوئی گال تُسا آپ کریں یہ گال سونی ہے یہ ان میں تارس کرنے تھا جی شاہد تو کوئی نہیں باقی جنی آج صاحب تھی تُساں گال کرنے پہ جی جی اسکندر کھان بوسن صاحب تھی جی جی پھلال کوئی ایسی گال کو نہیں آج بھی انہوں نے اس راست کیتے ہاں اچھا ہے نا صفائی پیش کر رہی آج شریف جلسہ کیتے ہاں ہاں کھڑین پہ اچھا اوہ عمران خان کو پسند بھی نہیں کریں دے اوہ نا دی پالیسیاں کو ٹھیک ہے اوہ یہ جمعہ دے نہیں اوہ تب انتہی وفادار شخصی ہے یہ نہیں وہ اخیر میں آسے پڑھتا ہے کالابازی کھاتے ہیں کون دو ہزار تیرہ میں کالابازی کھائی تھی دو ہزار تیرہ کیا کالابازی نواز کمال کی بارے انہیں پی ٹی آئی کا ٹکر واپس کرے نواز شریف بھی اس میں چلانگ ماری اور اب یہ اب یہ دوبارہ مار رہے ہیں بلکو کنفرن بات آپ نے کی ہے کہ یہ چلانگ مارنے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں اچھا جیسے ہی نگران ایسے ہی جیسے ہی امران خان کے میں ککڑا آئی نہیں گھندا بیمہ کوئی ان دو کھڑی تے اچھا یہ ویسے بھی انہیں زہن کوئی نہیں چلے بجھے ہاں جماعت انہوں گھنے نوازتے ہیں ہاں ہاں نواز شریف نے آکھے ریند صاحب نواز شریف نے آکھے کے چور دروازے سے ساکو کڑوا دیتا گے اوام دے ووٹا دے نال ناہل دا فیصلہ بدل سک سوانسا ساکو اتنی اکسیریت مل سی تے اوام کو اکھینے پین ساکو دے ہو اکسیریت کے اساں کے پی اچ نیا پاکستان میں کو تک نہیں نظر نہیں آدھا پے انہوں نے اے بھی آکھے 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 کہ ذاتیات انتخابات دے نواز شریف کو ہراوان دے سارے ناکام تے نامراد تھی سن تے حملے سارے اندے اصلا ناکام کارنے سن ایک دفعہ تُس اکسیریت میں دیتا تا دیکھو گل صاحب جی بھائی گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے تے پریشانی کتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے انہوں کو تے او سیاستدان ہیں اگے بندے رائے گئے اے ایوے خام خاتڑیاں لاورنا یا خلائی مخلوق بھائی عوام نال ایڈریس کریں دے پہ نہیں دے عوام کو تڑیا تا نہیں لیں دے پہ عوام نال ایڈریس تو انہیں اے بھی کس دے میں جہاں سے کول دوں تو پھر آپ تڑیا لانے دے پہنسے جہاں بھی ہوں کہاں ہوں لندن چلے پہنے اپنی بیگم صاحب آگل کتا چلے پہنے مقصد ہے کہ میں کوئی بھی شر یا کوئی بھی فساد پھلاوہ تک کھڑے تھی بجائے عوام ہون دو کھڑوں آ چکی انہیں حکمرانہ دے ہاں ہاں میرا نہیں خیال کہ ہون مزید ہی دو کھڑے آسے عوام کو ہون پورا شعور حاصل ہے ہاں وہ اپنے شعور دے نال فیصلہ کریں ہاں کہ انہیں حکمرانہ نے ساکو کہہ دیتے ہون تو ساں آو جنوبی پنجاب جڑا معاذ بڑھا ہے جنوبی پنجاب صوبے دائرے کٹتے ہیں ہاں ہاں گو میں پچھلے پروگام میں جائے آکے کیا ہوں جی جی کہ وقت دے نال نال ہاں بہن سارے لوگ ان خطے دے ہاں ہاں کٹھے تھی نہیں پھائن ہاں ہاں ساکو اے ندراندہ پھائے ہاں ہاں آسا ہم انہوں دے نال موٹیویشن ہی جائیں آسا ہم نے کونڈا سے کہ سارے کلک کے نہیں ان خطے دے بالکل دیر نہ لائیں بسیب چینل بھی پنجاب ہے وہ سیف چینل دی بارہ سال دی محنت جو رامی آپ دی تیس ہیتے ہوئی جوڑا الیکشن ہوسی جی تحریک سبح محاضی جنوبی پنجاب سبح محاضی ایک پانچ سال انہوں کی یاد نہیں آیا اثر ہے کہ وہ سیف پانچ سال جی جی بلکل پانچ سال ہوں سارے کم ہاں ہاں بلکل اپنا ہاں ہاں آخر الیکشن آگے ہون سین میں نعرہ بس رہنگی جاں رانا صاحب ایک آر بھی پنجاب دے بشن دین ہاں اچھا سر ہے گال بہی بھی ہے تحریک انصاف دے عمران خان کو کی میں پتہ لگے جو مہینہ ڈیڈ مہینہ ہے الیکشن اگو تھی ویسن این گال تے محترم عزیر اعظم شاہد خواہ کان اباسی اکھیندے پین کے ادارے اکوہ آئینی حدود چھ رہتے کام کرنا چاہی دے او کی کو اکھیندے پین ہوتا تھا سوال تک سوڑ گی الفاظ وزیر اعظم صاحب تو سا وڈے وے اللہ نے تاکو بکار لیتے عدلیہ ہی نہ رہ گئی نعبی نہ رہ گیا اب تو وال کیا تھی ویسی تے والوہ کھیندے پینے تری وی تری جولائی تکر الیکشن نہ تھے تے عدالت تے عوام دا دروازہ اساں کھٹ کھٹے سوں عدالتہ دا حکم کرنا جو حکومت چلانا کہنی میرا کم عدالت چلانا کہنی الیکشن کمیشن دا کم انتخاب کرانا ہے ملک چلانا کہنی بہت سے لوگوں کو خواہش ہے کہ آم انتخاب نہ ہوں عمران خان کیوں ہوا کھینے پہ ڈیٹر مہینہ ڈیٹر تے وزیر اعظم کو بیانڈے ہونا پہ کے ساتھ ایدہ تے میں تو اندازہ کھٹے ہیں کہ مرد شماری ہوئی ہے اس تو بعد دیس طرح جیلے ہوں دے رہے ہیں اوہ دی وجہ تو ہیں لیکن اصا کوئی ایدہ خلاف نہیں ہے کہ ٹائم سے الیکشن نہ ہون ہاں وہ تے اپنی اندازہ دیتا ہے اگری ڈیوار ادالتہ فیصلہ آگے خواہج آسف نائل مطلعہ ان کوئی بتائی ہے کہ خواہج آسف نائل تھی بڑی مکمل کر گئے میں جیڑی گال کرنا چاہتا ہے نا انہوں نے سارا بتاؤنا ہے ان جیڑیاں گلاوی نواز شریف نے تُس ہی بیک رہے ہو پھر وہی گالاں دی ہے کہ کیا زی شعور آدمی ہو کہہ سکدا یعنی کہہ سکدا ان سمپل کی گالاں جناب انہیں نے گال کی تھی ہے جی بلکل کہ اے جیڑا نواز شریف نے ہلے کل پر سو آکھا کہ تُسا میں نو حکومت بنا دیو اکسریت دو میں حکومت بنا ہاں اے فیصلہ پھر تبدیل ہو جائے گا پچھلے رکھلے 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 رہا تھا نہیں نہیں ہون جیڑا نا ایسے لے حکومت کی دیئے کیا ہون اگر نہیں تُس ہی کر سکتے نہیں ہونے بیل پاس نہیں تھی ہونے یہ جیڑا بیل ہونے پاس تھے اسمبلی نے انہوں سندر بڑھایا ہاں گول سے سپریم کو نے نایل کر دیتا ہے نہیں کیا اس وقت سپریم کو ختم کر دیو گا تُسی جا کے ہون بھی تک سی نہیں ہے ہون بھی حکومت تو نہ نہیں ہے یہ تا گناہ تا ہے نواز شریف تا ہے حق کیا نہیں جو لوکا کو آ کے بھائی میں کوئو اڈیو میں اگلی حکومت نو کیا خواب دا پر لگیا ہوئے گا کیا کیتے پانچ سال پانچ سال بیٹھ رہ گی یہ تا ہے شروع دیئے role فیصلہ میں یہ بار پانچ سال میں ایم ڈی گول صاحب میں جناب جتے وصلہ لیا تھا ہاں صاحب ایک اہمی درمیم پاس کرنی چاہتی ہے پنجاب ہے اچھا صاحب فیصلہ آپ کر گی روکی نے بولنے اے وصیف میں کنا کھا ہے جو تھی سارے بلے دیتا وال تو صاحب فیصلہ کرنے ہوئے ایسا کہنا بلے سو بلے دیتا وال میرا قصور کیا ایم ڈی اے کہاں سے ہو گیا میں ایم ڈی اے چاپ ہوں گیا ایم ڈی گول سیتا صاحب ایم ڈی اے چاپ کر دیتے ایم ڈی اے آم مادہ بزار جی ایک چھوٹی جنگال بہتا گیا ساں ہر گال دو تری منٹ دی ہوں دیتے اٹھینے پہ چھوٹی بل میں خموش رہا ہوں نا بسم اللہ تو صحیح بلو جا دی آواز دبا گے ایک دفعہ سر گھن دے ہو والا آواز دبا لے میں پاکستان دی آواز باندے ہو سار ماشاءاللہ انہوں نے کسی مشرف دے بیانے پہا کہ سارے کیسز فیک ان جو ٹھوٹے کیسے بلکل اگھینے پہ نا ایرے کیا کڑے میرے کو سی کے سار ہاں جی جب میں کوئی میرنٹ دے فیصلہ کر رہے دے سو اگر انہوں کو سارے ادارہ دے ہروسہ کوئی نہیں جوڈیشری نیب سارا پاک آرمی جیڈے ادارے ہیں انہوں نے دے انہا مطلب تک کلیر کٹے کہ کیسز میرے فیک ہیں لیکن جوڈیشری میں مادرت دنال کہ دو نمبر بیٹھی ہے دی پیتھے کو آگے پکڑے کینسے غلط کیسی دویجے کو پسانے سے آگے ٹرائل کرا کے نا اپنے آو سی سرخ روزی تو آو نا مل سڑباؤ نا مشرف صاحب کو بھائی سرداری صاحب تا نواز شریف کا جیل بھوکی بیٹھے اے بیان ہوندہ اے بیان ہوندہ اے بیان ہوندہ حق کے ہاں کہ ثابت کرنے آپ ہے کہ جوڈیشری تھے ہاں نے مادرے وطن دے ادارہ دے بھروزی کوئی نہیں بیلکو بھروزی 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 اے بھروزی جو انہوں پتہ ہے پھر یہ ثابت کریں ایک سیکنڈ یوں نے غازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں عدلیت مشرف انہوں بہت ہی زیادہ بھروزی ہے الحمدللہ ہونا چاہیے اور صحیح کام کرے گی انہوں یقین ہے کہ جو انہیں کام کتا ہے نا یہ عدلیت کر دینا چھڑے گی پھر فیک لیں ہیں دیکھیں جی پھر مشرف کو نہیں چھوڑیں گے پھر سچے گئے کام کتا کیا کام کتا مشرف نے کداز دے ہو ججنو اندر کتا باندھ کتا پھر کیا غیر آئینی کام کتا یا نہیں کتا انہوں نے ہٹایا ججنو اٹایا کیا غیر آئینی کام کتا کیا نہیں کتا ماشاءاللہ دیکھیں جی بات یہ ہے مشرف صاحب نے اگران پارے گا دیگی اگران پر کے ساٹے تو زیادہ غازی صاحب غازی صاحب مشرف صاحب نے عدلیہ میں جرخواست بھی دی کہ مجھے یہاں پر سکوٹی مہیت کی جائے میں آنے کے لئے ہم مرواد ہے کہ تجھے نہیں سکوٹی دیتے یہ کہاں حکمرانوں نے بعضی طور پر انہیں سکوٹی مہیت کرنے سے انکار کر دیا بلکل جناب ساپ ایک آرمی چیف اندھا لیدہ پروٹوکول بھی اندھا بلکل سکوٹی کاؤنٹ کٹے دارے دن ہاں سکوٹی کاؤنٹ کیا بات کرنے کیا حکمران کی دیا کیا حکمران کی دیا اس حکومت کیا ہوتی ہے ان پر جان کا خطرہ اجرام اچھا بھائی ساپ بلوج سکوٹی دی رہے ہیں اور پرمیر مشرف صاحب نگران حکومت کے قیام ہوتے ہی انشاءاللہ پاکستان میں نگران حکومت کے آتے بلکل اے تُسا پہلے نگران حکومت کو مشکوک کر دے ہو کیوں نگران حکومت تواجی ہو سی ان جن لوگوں نے ان کے خلاف جھوٹے مکرمات بلائے ہاں ان کے ہوتے ہوئے ان کا آنا انتقامی کاؤنٹ دور جن کردے ہیں ان کے اکلاد مکرمات RegDS ان کے حلاف جھوٹے مکرمات بلائے گئے اے پورٹ دو گھن کے ہوندے گھر تک ہاں جی میں بلوج اتحاد کاؤن صلتہ چیرمین ہاں جی تو ہم گرنڈی لے نااللہ دے ہکم نااللہ ہاں ہاں میں سکوٹی پروائیڈ کروائے گا ہاں 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 آپ عدالت میں دے جاگے اس بات کو آپ دے آدالت میں دے جاگے اس بات کو بھائی پاکستانی ہے وہ دلیر بن کے آئے آکے فیس کریں شکورٹی آپ نون لگ نہیں جاتے ہم بھلو جاتے ہیں جناب نون تے رن سیب اپنے یونس غازی صاحب عام انتخابات دے بعد غازی صاحب میں نوی بیگ لو میک اپ کی طرح آم انتخابات دے بعد عمران خان دے نال اتحاد تھی سکتے سابق صدر آصف علی زرداری اکینے پین کے بے نظیر اور ظلفقار بھٹو جمہوریت کو مضبوط کرن دے خاطر شہید تھی گئن مگر میاں صاحب نے شہزادہ سلیم بانتے ساری جد و جہود کو ختم کر دیتے تے عمران نے وزیر حاظم ہاؤس ڈٹھائی کہنی ہی واسطے ان کو جلدی ہے کہ اپوزیشن تے حکومت نوہ دے نال بیعت حکومت کرن کو تیار ہیں اے ہے افا متفہیم اے ہے سلا اے ہے امن دیگال کے اساں گرجت کے اساں تحریک انصاف دے نال بیعویس ہوں یہاں جذبت آئی جو بلوچستان ہے جو حکومت بانگی ہے جناب امران خان نے سپورٹ کی تے زرداری کو جواب دے انہیں بریک دے بات سر جواب دے اسی بریک دے بات بریک جناب ایک واری وال آپ نے بھراواندار سرائی کی پنجابی اردو بولن آلے جتاں جتاں بیٹن میرے بھرا ہے وے میرا فخر ہے وے تے مکہ مدینے جڑے بلوچ بیعت پروگرامی میں لے ڈے دے پین میری اطلاع دے مطابق جناب پاکستان دی خیر دی دعا منگو پاک فوج دی عظمت دے گونگاؤ عدلیہ دے فیصلیاں کو قبول کرو تے اتھا بیعت پاکستانی بنو تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے عمل کرو یہ تو آنی محبت دے تے میں عمرہ کرنا ناندہ پہ ہمیں دیکھ سا میرا کیا استقبال کرے سو تے جناب میں جی میں لے بریک دے گیا ہم تا حاجی یونس غازی صاحب دنال میں سوال کی تا ہی جناب میں کو حاج صاحب جواب دیکھتے ہو جناب تسا آکھیا کے اے جڑا بلوچستان دا جڑا بندہ جنہوں چیئر میں بنایا گیا جی جی سجرانی صاحب 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 اے جڑا نا اے اے جڑا نا انڈائریکٹ رلی زرداری نو سپورٹ کرتا تحریک انصاف نے اچھا تو انہوں میں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سب تو پہلو جڑا عمران خان نے فیصلہ کی تحسی ہاں انہوں پتہ سی کہ اچھا سینٹر میں نہیں بن سکتے نہیں بن نہیں سکتے ساڑے ہوئے نہیں طاقت کوئی نہیں کیوں نہ کسے ایسے سپورٹ کریے ایک پاسے زرداری سی اے انتہائی بہترین قدم اٹھایا ہے اچھا سنو ایک پاسے زرداری سی دودھے پاسے نوازشی اسی اے دونہ انہوں وہ سپورٹ نسی کرنا چاہتا ہاں انہوں نے جڑا نا خیصلہ کیتا ہے کہ جی بلوچستان دے جڑا بھی اسے آسے دانکور آوے سینٹر چیئرمن وقت ہے وہ سوالے نا کسے تھا کوئی نہیں تھی جڑا بھی آئے گا اسے سپورٹ کرنا گئے اسے آئی ڈی اے نو فالو کیتا ہے زرداری نے انہوں پتہ کہ اسی بھی نہیں بن سکتے لہذا اس اس وی اے نو عمران خان تا وی ان خان دینالوی تاتی سکتے اے دیکھو اے ملک دی مضبوطی ملک دا فائدہ ہی دے بیچھے جو ایک ڈو جنرل ملتے پاکستان کی طرق کیا ہے زرداری سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں او دی وجہ ہے کہ جتے ایک ایک سینٹر دے ووٹر نو چالی 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 پنتالی پنتالی کروڑ دے سکتے ہیں تو جدہ حکومت بنانی ہوئے گی ہاں او دو تک خدانے اور ساڑھے ہی پیسے پاکستانی لوگ پیسے دیکھاتا ہے پاکستانی لوگ اپنی معلوم دن دن امریکہ میں چاکھا گیا اے سر امریکہ جو مرگی کھا ہوئے سادے ملک دیکھو چینٹر دے ویچھے ٹکٹ بھی سر میں یہ ایسے لفظ ہے کہ ہمارے سیاستان پاکستان اپنے مباد کے خطر پاکستانی عوام میں ہیک سکتے ہیں انتہائی پاکستانی عوام زندہ باد میری پاکستانی بہن مائے زندہ باد پاک افواج زندہ باد عدلیہ زندہ باد سیول حکمران زندہ باد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امریکہ تھا دا کچھ رشتے دارے وہ جیڑی گال کرے وہ کر سکتے وہ پہلے اپنے معاشرے کو سمارے ساڑی ماں بینڈ دی بغیر پردے دے بغیر بھر کے دے نکل دی دی گھروں باہر نکل دی بھی ہوئے تے کھیتہ ہیں جو نا دی حالت تا دیکھو رنگ کالا تے ایتا مرد تا مرد اور تا ہی ملک دے وفادار ہیں تے وسیب چینل دی طرف ہو تو ایتا بھرا دی طرف ہو تو ایتا ہی ملک دی میری ماں بینڈ دی ساریاں کو سلام ہے تو ساں ہے تو پاکستان ہے بس ایک کم کرنے صرف ایک کم کرنے اپنی اولاد کو تعلیم دا زیور ضرور دے ہو بس انشاءاللہ وسیب چینل دی وجہ تو آج جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب تیندہ پہ نا تیندہ پہ نا جو بارہ سال دے بات سارے اکینے پہ سرائیکیاں کو ہوتے وسیب دے لوکا کو انہا دا حق ملنا چاہی دے ایو حق تو آکو مل سی دے انشاءاللہ اگر اللہ نے می کو زندگی دیتی تے میرے سمنے تو آڑے ہاتھے چھو بیلٹ پیپر ہو سی ایک ہاتھے چھو مہر ہو سی ووٹ آسا ہوں کو دے سی جڑے ساڑے دھرتی دے مسئلے حال کرے سی جڑا سچا پاکستانی ہوتی جڑا سچا وسیبیا ہو سی وسیب این واسطے تاہر خان نے لائے کہ انہا دی کوئی آواز ہی کہا نہیں سارو سا کوئی چینل ٹائم ہی نہیں دے دا وسیب تو آرے واسطے ہے تسا وسیب دے ہوئے تسا سچے پاکستانی ہوئے جی میں خیبر پختون خاندہ پختون غیور پتھان سارا بھی رہے پنجاب دے لوگ سارے بھی رہے پنجاب دی افسران نال ساری مخالفت تھی سکتی ہے سارے حق نہیں دے عوام دے نال تا ساری کوئی جگڑا کیا نہیں حلکہ ہیک سو بھی جڑا ہے اتھا کوئی چنگا پانی ہوتے جی میں سارے وسیب دے لوگ ہیں نا وہ میں اکثیریت پنجاب دی بھی ہو جی ہے تو آپ نے سندھ جیالے ہوئی سارے نال کریں کیونکہ حق دیگال بھتے کراچی دے ماجر بھی سارے بھی رہے ہیں وہ سارے بطری لگ لوگ کراچی اچران دے نا تو یادے ہو گیا اللہ بیاسی سڑائی کی سار تے مار بیتے ہیں لوگ کنے میں کوئی پتہ کیا نہیں وصیب چاہنے اللہ تھا نہ کھڑا آئی کرنے اللہ عبدالجبارہ باسی نہ کھڑا ہی نہ پھولو سا کو میں کوئی سارا کو جو پتہ ہے میں بلیں نہیں واسطے نہیں کہ وصیب دا کم ہے یک جیتی پیار محبت تے دعا کرو اللہ سا آخری ہوئے تے زبان تے ہوئے لا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ تے پاکستان زندہ بات پاک افواج زندہ بات عدلیہ زندہ بات سیاست دانہ دے لڑائی جگڑے تے وال آج دوستی ایک کل بے نظیر تے نواز شریف دی کتنی آپ سے دشمنی وال میسا کے جمہوریت انہ نے کی سر ہی ملک دی بھلائی واسطے آج عمران خان اگر کو جاندہ پے ایک کل اے نال بیٹا ہوسی یا زرداری دے یا نواز شریف سے یا اے ڈومے ہوں دے نالوں سے کیوں ترقی ہی دے بیچے انہا دا دکندانا ابھی ایک مسئلہ اے سر اے دیکھو عدالتہ جڑے ہیں انہا دے بھی غور کریں ویدھ ہولڈن ٹیکس تاجرہ دے ختم کرن دا تاجرہ دے دیری نا مطالبہ حکومت ہی بجٹ ہے چھے واپس ہی نا گدہ تا وال اے تاجرہ دے نال تے اے دیکھو اے تنا کرو کیا خیص ہو سر کل صاحب بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی اے تو آدھا عام کے اوپر ٹیکس اور تاجرہوں کے اوپر ٹیکس ہو کی انتہا کر دی یہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو ہم اپنی بینکوں میں رقم رکھیں اور اس کو لینے کے لیے جائیں تو وہ اس پہ کٹوتی کر لیں دیکھیں جب ہم ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں انکم ٹیکس دے رہے ہیں سیل ٹیکس دے رہے ہیں سپر ٹیکس دے رہے ہیں ہاں 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 ہر قسم کا ٹیکس دے رہے ہیں دینے پہ پہ یہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کیا چیز ہے ہاں کی کس چیز کی بلا ہے کیوں ہم پہ زبردستی ہے ٹیکس نافذ کیا گیا ہمارا ہلکا جا احتجاز کر گی تو ہاں ہاں ہم نے احتجاز کی ہے بہت ہم نے احتجاز کی ہے بہت شمال احتجاز کی ہے ہاں 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 ہم نے سٹرائک کی ہے اڑتہ لے کی اچھا لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک کرپ ترین وزیر خزانہ تھا عساق ڈارک ہاں ہاں اس نے یہ ٹیکس ہم تاجروں پہ لاغو کر کے ہاں یقین کرے تاجروں کو زندہ درگور کر دی ہے اوکے جناب اپنی لیڈر دارے سالے ہاں مختصر سارے ہیں جی سر بسم علیم جی میں غیصہ فرمایا ہے جی جی اور تانی مہاوی پالیسان یہ وہ میں ٹیکس دی گال کرتا ہے ہاں 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 ایسا تھوڑے جی گال ہاں 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 اکثر ایک ٹیکس کلیکٹر ہیں کہ ڈیل کرے دن انہیں کو پچھو اکثر تاجر فائلہ ہی نہیں بنے دیں نان فائلہ لیں لیکن انہیں امریکہ کے ریفرنٹے حوالے دیں اور نہیں میں اگرہ ٹیکس دے حوالے دیں ہاں ہاں ذاتی انہیں دی رائے کہیں بھائی گاں انہیں فائلہ یہ نا گورنمنٹ کا بنایا ہے ہم سے دیکھیں باس ایلر ہے نا جی انکم ٹیکس اپنا ہاں انکم ٹیکس ممبر ہے انہیں واس سے وہ چھوٹے بھائی وہ کوئی ٹیکس ہوئی نہیں ٹیک ہے جیڑا ٹیکس پے نہیں کریں دا فائلر کوئی نہیں ٹیک تجویز ہے بھی اندرال لوگ فائلر بنیں ہاں انکم ٹیکس اپنے بھریں دا کے ہاں 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 جز آمدن ساڑی سار حکومت کو چینل باہت دے مرتا حکومت ہاں 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 چھوٹے تازروں کو پڑے بڑے بڑے تازروں کو پڑے بڑے بڑے تازروں کو پڑے بڑے 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 کروڑ دیتے کوٹھیاں تو ٹیکس نہیں دے ٹیکس نہیں دے ہاں ہمارا چھوٹا تازر ہر قسم کا ٹیکس دے رہا ہے جی سر عرفان رنس ہے میرے اس کے حوالے سے ٹیکس دے حوالے نال ہر ملک ایک ایٹموسفیر بڑھ دے انہوں دے عوام کمفرٹیبل فیل کر کے ٹیکس پے کریں دیئے جی بالکل سارا سسٹم جڑے ملک دا میں کیا ٹیکس دے پورا ہے پروگرام کرا جھو سالے یہ تو ساہر گال دے پورا پروگرام سار اے دا بڑا بڑا مین ایشو اے غیردی ہڈی ہے ساری سنو ماری غال جڑے ملک اے یہ ہو گئے کہ تولے بجلی دے مل دے اندر ٹیلی ویجن ٹیکس لگا مسجد دے مل چاہ کے رہے خود ٹی وی ٹیکس لگا دے ٹیکس کریں مال ہے ٹی ری چل دے او سر کہیں مال ملوی سے ہیں مال ہے غن صاحب قومی تاجر اتحاد ٹیکس سال سے اس ٹیکس کے خلاف ایڑھیں یہ تو یعنی تردہ ہے کہ سر کوپے ٹی وی میں اسماری نکلندہ ایساں اپلیکشن دے سکتے ہیں یہ تو کوئی کہا لیں جیدہ بندہ آپ برنواحد دیار نہیں ہاں کے لئے بندے بھیل پرینے آج کے بل وہاں سے ڈون سو روپے مہینہ بھرینے ہاں ہاں تھری سو تھری سو روپے بھرینے ہیں نا ہاں ہاں کے بلدہ پرینے ہیں ایک چار سو پنجی روپے ازام ٹی وی پاکستان ٹی وی بھرنواحد دیار کوئی نہ سیں جی سر ایونس غازی ہاں انڈیاں مراد دیتی ہیں انہیں اے ہاتھوں تائید دی کبر تلت ماری ہے انہیں انڈیاں مراد دے کے اور لیکن ہے تو اندازہ 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 نہ کرے اندازہ اندازہ دی گورنمنٹ آگی سوال ہی نہیں پیدا اندازہ کہ ان امراضہ اندازہ کنٹینو رکھ سکتے ہیں اچھا ہون اگر لینا چاہتے ہیں ایک پھلے کریٹ ہونے لیکش جناب اجدے پروگرام دا بیلا گے موکو میرے محترم یونس غازی صاحب پاکستان محترم رانہ طائر رزاق صاحب ایڈوکیٹ مسلم لیک نون حلکہ پی پی ڈو سو یارہ سینئر نائف صدر سیٹی مسلم لیک نون جناب سلطان محمود ملک آل پاکستان مسلم لیک مشرف صاحب دے تی وال عرفان رین صاحب بلو چیتہ چیئرمنٹ پاکستان اندازہ نے کچھ اجازت کل انشاءاللہ نائف لائف پروگرام نال وال ملاقات کرے ساں ہمیں لے تک اجازت ہے ویندے ویندے میری ایک گال سنگی نو جی میرا نعرہ کیا ہے عدلیات پاک فوج زندہ بات کہ وسیب وسیب یہ کہ پاکستان زندہ بات